ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے میں میں سخت دیسیشن لے کر حکومت کیسے کریں کون اپنے لوگ ہیں جنہوں سفراز کو کپسانی ذات آنے کے کوشی کی گئی پنجاب میں بھی لوگیں تافوزات ہیں، سن میں بھی تافوزات ہیں، پروشتہ میں بھی تافوزات ہیں تکلیف بتا کے لیے اچانک یہ نمودار ہو جاتی ہے جب تبیت غراب ہوتی ہے چکی کا آتا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا یوز میں ہونا چاہیے اسلام علیکم دنیا بول ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں مدسر اقبال اور آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا گزرے اس امید اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ناظرین اس وقت پاکستان میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ حکومت کون بنانے جا رہا ہے حکومت جب بن جائے گی تو چیلنجز کس طرح سے ہیں اور سب سے بڑھ کر کسی بڑی جماعت کو کوئی بڑا منڈٹ واضح نہیں ملا ہے اس لیے اتحادی حکومت بنتی نظر بھی آ رہی ہے لیکن گزشتہ روز بڑی ہپننگ تھی تمام سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنانے کا پلان کر رہی تھی تو آج پروگرام میں ہم حکومت کے چیلنجز اور حکومت کی فارمیشن کے حوالے سے بات بھی کریں گے لیکن آج کی پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بات سے کرتے ہیں تو کوڈ آف تر ڈے میں ہے کہ یہ کہنا تھا کہ ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے دنیا بھر میں آج محبت کا عالمی دن یعنی والنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے محبت نام ہے ایک احساس کا ایک اہد کا ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا آج کے دن کا مقصد ہی محبت کو عام کرنا ہے اور نفرتوں کو ختم کرنا اسی کے ساتھ آج بڑھتے ہیں پھر بڑی خبر کی جانے شہباز شریف وزیراعظم مریم نواز وزیراعلا پنجاب اور آسک زرداری صدر مملکہ مسلمی نون پیپس پارٹی ایمکی ایم اور کافلی کا ملک کے وسیط اور مفاد میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان پی ٹی آئے کو محصہ کے مفاہمت کی دعوت حکومتی فارمیشن مکمل سیاسی منظر نامہ واضح سیاسی استحکام کے ساتھ معیشت بھی مستحکم سٹاک مارکیٹ میں تین ڈوز سے جاری مندی کے سائے چھٹ گئے ہنڈرڈ انڈیکس باسٹھ ہزار پوائنٹس پر لوٹ آیا شرگن اچھا ہے امید ہے آنے والے دن مزید بہتری لائیں گے دلوں کے کپتان سرفراز احمد نے کوئٹا گلیریٹس کی کپتانی بھی چھوڑ دی فرنچائز اونر ندیم عمر کے بیان نے مردہوں کو چونکا دیا سابق کپتان کے کریئر کو لے کر مایوسی صاف نظر آ رہی ہے گیاروہ سیزن سرفراز احمد کا آخری پی اصل ہوگا جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پوگرم اور بلوچستان میں بارشیں برسانے والا سسٹم داخل کوئٹا اور کراچی میں آج شام بارش کا امکان سردے کی شدت میں کمی سے موسم سہانہ ہو گیا تو سچویشن یہ ہے کہ موسم جہاں بدلہ ہے وہیں پر حکومت بدل کر ایک نیا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ملک میں سیاسی استحقام کے ساتھ معاشی معاملات کس جانے بڑھیں گے آج کے پوگرم میں یہ سب کچھ ہوگا لیکن ابھی ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے جہاں پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا جو ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے وہ ہے صرف نواز شریف صرف نواز شریف میں سوشل میڈیا ایکسپرٹ اس وقت تر ٹرینڈنگ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے وزارت عزمہ کے لیے شہباز شریف کو امیدوار نامزد کر دیا جبکہ مریم نواز پنجاب کی امیدوار ہوں گی وزارت عالیٰ کے لیے لیگ رہنما مریم اور انگزیب نے بھی ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی ہے ٹرینڈ میں سارفین کی جانب سے میاں صاحب سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ نواز شریف کے فیصلے کو ملک کی سلامتی کے لیے سراہا جا رہا ہے ٹرینڈ میں اب تک چھالیس ہزار سے زائد سارفین اپنی رائے کا اظہار بھی کر چکے ہیں تو جناب یہ ہے ٹاپ ٹرینڈنگ میں شامل صرف نواز شریف اور صرف نواز شریف میں میاں نواز شریف تو وزارت عزمہ میں نہیں لیکن شہباز شریف کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ نواز شریف وزارت عزمہ میں میاں نواز شریف کو ہی آنا چاہیے اور اگلا ٹرینڈ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز جس میں اب ٹاپ ٹرینڈنگ میں یہ شامل ہے کہ قومی کرکٹین کے وکٹ کیپر بیکٹر سرفراس احمد نے کوئٹا گلیڈیٹرز کی کپتانی سے مصطافی ہو گیا اور ان کی جگہ اب رائیلی روسو کو کوئٹا گلیڈیٹر کا کپتان مقرر کیا گیا ہے جبکہ سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے پرینڈ میں سارفین پی ایس ایل میں بطور کھراری سرفراس احمد کی پرفارمس دیکھنے کے لیے پر امید ہیں جبکہ انہیں بطور کپتانی پر کچھ مددہوں کی جانب سے خفلی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ٹرینڈ میں اب تک ہزاروں سارفین اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں تو مسلسل کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان کے طور پر سرفراس احمد اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں ایک بار کامیاب بھی کوئٹا گلیڈیٹر ہوئی لیکن مسلسل پچھلے چار سے پانچ پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی پرفارمس پر کوششن مارک تھا اور اب بارحال سرفراس احمد نے کپتانی بھی چھوڑ دی ہے تو یہ ہے سچویشن آج کے پروگرام میں اور ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ سرفراس احمد کیوں کپتانی چھوڑ کر ٹیم میں آیا اگر آخری پی ایس ایل تھا تو آخری پی ایس ایل کو اور اب ہم بڑھیں گے اور صورتحال یہ ہے کہ حکومتی فارمیشن تقریبا ناظرین فائنل ہو چکی ہے تو اس وقت حکومتی فارمیشن کے ساتھ ہی چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر مہتی صاحب ان سے صورتحال پر بات کریں گے زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکومتی فارمیشن کے فیصلے کے بعد آخر کار سٹاک مارکیٹ میں ہمیں جو مندی کے بادل تھے اچھٹ گئے ہیں اور اب مزید بہتری کی امید ہے لیکن یہ اچانک مندی کے وجہات کیا واقعی کسی جماعت کا اکثریت نہ لینا اور حکومت بنانے میں جو معاملات درپیشتے وہی تھا دیکھے غیر یقین نتائج سے انویسٹر ڈر گیا ہے کیونکہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے اوپر اکنومک برڈن بہت بڑے بڑے ہیں اور اکنومک برڈن کی وجہ سے اگر جلد سے جلد حکومت نہیں ملنی تو واپس ہماری مارکٹوں میں بینکرپسی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان کے حالات خراب ہونے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور اگر یہ جتنی جلدی یہ حکومت نہیں بنتی تو اس کی وجہ سے مارکٹوں نے بہت تیزی سمندی دیکھنا چھوٹیا کیونکہ ایک سرکولر ڈیٹ کے لیے ایک پروپوزل انٹیریم گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو بھیجا تھا جو آئی ایم ایف کنسیڈر ابھی نہیں کری جب تک نہیں حکومت نہیں بنے گی اور نہیں حکومت بننے کے بعد اس کو ہنیمون پیریڈ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کو فوری طور پر یہی ایکنومک کے جو پریشانی ہیں اس پر کام کرنا شروع کر دینا پڑے گا تو یہ جتنی دیر ہو رہی ہے اس لیے ہی ہماری مارکٹ پریشانی ہوتا کا لیف دیکھ رہی ہے سریعہ اچھا زفر صاحب سٹاک مارکٹ نیچے آنے کی باوجود بھی ہنڈرڈ انڈیکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساٹھ ہزار پوائنٹ سے زائد کی سطح پر کھڑا رہا ہے ایسے میں جب مارکٹ اتنی اوپر چلی جائے اور پھر اس میں ایک دو ہزار پوائنٹ کی کمی بھی ہو تو اوورال مارکٹ کی پرفارمنس کو پوزیٹیو بھی تصور کیا جاتا ہے یہ اتنی بلند سطح سے کچھ پوائنٹس نیچے آنے سے بھی سرمایہ کاروں کا نقصان ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے دیکھیں سٹارٹ ہزار پر نیوپر کو سنبھال لیا گیا ہے مارکٹ نے خود ہی سنبھال لیا نے تو اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن جو ہماری آخری مارکٹ جو ابھی کھلنے والی ہے اس میں اسے ایک سٹھ ہزار کا لیول آ گیا ہے اور لوگوں کو امید ہے کیونکہ سب سے پہلے امید کی قرآن یسٹریڈے وہ کپک کے چیف منسٹر کے بننے کا اعلان تھی اور اب جو رات کو انانسمنٹ ہو رہی ہیں فورمیشن آف گورنمنٹ کی وہ خوش آئید بات ہے میرے خیال میں مارکٹ کھلتے ہی اچھے لیولز پر چلی جائے گی اس میں جو بڑے سکرپٹس ہیں جو سیکیورٹڈیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشان نہیں رہے گی باقی آورال مارکٹ واپس ریوائف ہو سکتی ہے اچھا زبر صاحب سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال لکھنے کے لیے آنے والی حکومت کو اب کیا کرنا ہوگا بھئے ان کو بڑے سخت جیسے انٹیریم گورنمنٹ نے لیے ہیں اور ان کو وہ جو پرامیسز کیے گئے ہیں الیکشن کے ٹائم میں ان کو چھوڑنا پڑے گا پریشانیاں بہت آئیں گی اور یہی جو مسئلہ ہے نئی حکومت کے آنے کا مخلوط حکومت کے آنے کا کہ یہ اتنے سخت دیسیشن لے کر حکومت کیسے کرے گی اچھا زبر صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ہے سٹیٹ بینک نے گزشتر ایکسچینج کمپنیز جو ہیں ان کے اجازت نامیں بھی موطل کی ہیں اس خبر کے سٹاک مارکٹ پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس پر سرمایہ کار اب کیا سوچ رہے ہیں نہیں کوئی نہیں آسکتی وہ جو بند ہیں وہ پہلے سے ایکٹیف ہیں اس کو اس لیے کیا کیا ہے کہ ان کے اوپر شک اور شبات ہیں سٹیٹ بینک کے کہ یہ ڈالر کی پرینسز میں منپلیشن کر رہے تھے اور اس وجہ سے ان کو ایکٹیوٹی کرنے سے روک دیا گیا ہے جب تک ان کے پورے فرمیشن نہ ہو پوری انفرمیشن آدھ نہ جائے اور ابھی اس کا وٹنسز یہ بھی ہے کہ کئی بینکوں کو بھی ڈالر کی منپلیشن میں جرمانے لگے ہیں اچھا لیکن یہاں پر زبر صاحب اس فیصلے کے بعد سے ڈالر کنٹرول کرنے میں کتنی مدد ملے گی آنے والے دنوں میں ڈالر کی قدر مزید گر سکتی ہے کیا ڈالر کی منپلیشن ہے جو دیکھ رہے تھے دو تین سو تیس روپے تک ڈالر چلا گیا تھا وہ دیکھ رہی ہے سٹیٹ بینک اور ابھی بوچ کر رہی ہے اور اچھا کیا کہ انہوں نے بوچ کیا کہ یہ جو سمانگلڈ ہو رہا ہے افغانستان میں پشاور سے یا کہیں اور سے تو اس کو ہنڈل کرنے میں ضرورت تھی کہ یہ کریں کیونکہ دیکھیں عام پاکستانیوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے جو اپنے بچوں کی سکول فیصے بھی دینے کے لیے تکلیفات میں آ رہے ہیں وہ سب وائٹ منی بھی ان کا ہے ان کی فیصے دیکھنے دینے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور جو ملینز آف ڈالر شفٹ کر رہے ہیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ایڈریس کہاں کا ہے اچھا زفر صاحب اس وقت جو حکومت ہے اس کے لیے خاصی مشکلات ہیں اس وقت پرابلم میں ہے کیونکہ ایک بڑا سرکولر ڈیٹ ہے وہ موجود ہے معاملات آگے آنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی اس کے لیے معاملات بھی خاصے مشکل ہوں گے اپریل میں جا کر تو آپ حکومت کو اس ساری سیچویشن میں کیا مشورہ دیں گے سردیس یہی کریں گے کہ جلدی سے جلدی حکومت بنیں جلدی سے جلدی آئی ایم ایف کے پاس جائیں جلدی سے جلدی نیگوشیشن شروع کریں سعودیا سے یو ای سے چینہ سے امریکا سے اور ہر ڈونر ورلڈ بینک اور جو بھی ہیں ہر ڈونر انسٹیوشن ہر ڈونر کنٹری سے ان کو کانفیدنس رلائیں انٹریس ریٹ کم کریں انفلیشن کو کنٹرول کریں جو تیرے فارے ہیں گیس کے فیول کے بڑھیں گے وہ سب کو ہینڈل کریں اور اب بزنس ایز یوزول کریں اور فوری طور پر کام پلے جائیں بہت شکریہ زفر مہدد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے نہ کوئی ہنیمون پیریڈ ہوگا نہ کوئی سٹارٹ کے ہنڈر ڈیز ہوں گے کیونکہ آتے ہی حکومت کے پاس چیلنجز ہی چیلنجز ہیں جس میں سب سے اہم معاملہ معاشی طور پر ہے اور معاشی طور پر یہ معاملات اس لیے بھی اہم ہے کہ اگلے مہینے اب سینٹ کے الیکشن آنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور اگلی جائزہ معاملات ہیں وہ خاصے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں پاکستان کو فوکس ہو کر معیشت کو دیکھنا ہے معاشی معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے سچویشن بہتر ہو ڈالر کا کنٹرول ہم نے دیکھا جو حکومت ہے اس وقت نگران اس میں خاصا وہ رہا ہے سماغلنگ کے حوالے سے چیزوں میں بہت بہتری ہوئی ہے اور جو انویسمنٹ پوائنٹ آبیوز سے چیزیں ہیں جس وہ رکی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک منتخب حکومت آئے اور اس کے بعد آ کر اس پلان کو ایکزیکیوٹ کیا جائے اور چیزیں آگے بڑھ پائیں کیونکہ آگے ٹو ہنڈرڈ بلین ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے اس کا ہونا پاکستان میں اور معاملات کا آگے چلنا بہت ضروری ہے اب کھل کے میدان سے کچھ بات کرتے ہیں سیاست کے میدان سے نکل کر تو لاہور کے ریس کوس گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے نوے ایڈیشن کی ٹوفی کی رونمائی کی تقریب کا اعتمام کیا گیا تمام ٹیموں کے مالکان سمیت کپتانوں نے بھی شرکت کی ہے ایونٹ کا باقاعدہ آغاز سترہ فروری سے ہوگا قدافی سٹیڈیم میں افتتاہی تقریب سمیت نو میچز کی مضبانی ہوگی دوسری جانب سیکیورٹی کے پیش نظر سٹیڈیم کے داخلی خارجی راستے جو ہیں وہ بھی باقاعدہ توفہ بنا جائیں تمام ریسٹورانٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹرس سرفراز احمد نے کوئٹا گلیڈیٹرس کی کپتانی سے ناظرین مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس دی فاؤن کی جانب سے آگیا سابق کپتان سرفراز احمد بطور کھلاڑی پی ایس ایل نائن میں ایکشن میں ہوں گے اور کوئٹا گلیڈیٹرس کی نمائندگی کریں گے پی ایس ایل سیزن نائن کے لیے رائیلی روسو کو کوئٹا گلیڈیٹرس کا نیا کپتان مقرر کیا گیا جبکہ سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے سرفراز کی کپتانی چھوڑنے کی آخر بچہ کیا بنی ہے اس پر ہم بات کریں گے پکٹ ایکسپرٹ ساجد خان صاحب موجود ہیں جو کچھ بھی سرفراز احمد کریں گے ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا بچہ بنی ہے کہ یہ پی ایس ایل میں بطور کپتان مقرر کیا گلیڈیٹرس کے ساتھ تھے اور اب کپتانی بلکہ چھوڑ کر ایک کھلاڑی کی طور پر ہوں گے وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے بہت شکریہ مدرسر بھائی جس طرح آپ نے تمام جیس کو کور کیا پاکستان سپر لیک نوہ ایڈیشن یقینی طور پر پاکستان میں ہو رہا ہے لاہور میں پہلا ایڈیشن ہو رہا ہے تمام چیز کورنے کے بعد کوئٹہ کے کپتان پاکستان کے سابق کپتان ورڈ کلاس وکیٹ کیور بیٹسن نوہ ایڈیشن کوئٹہ کے لیے کپتانی کرنے جا رہے تھے آج شام تک اور جیسا کہ سب کو پتا ہے سفراز احمد جس طرح انگلینڈ سے وہاپس آئے میں نے خبر برید کی تھی اور جس طرح لوگوں نے کہا تھا وہاپس نہیں آئیں گے کسی نے کہا چھوڑ کے چلے گئے اور میں نے کہا تھا ڈنگل کی چھوڑ پہ آئیں گے اور جس طرح آکے انہوں نے بات کی دو دن پہلے میڈیا سے بات کرتے وقت انہوں کے آمیر کے آنے سے بڑی خوشائن بات ہے آمیر ہمارا سٹار بولر ہے اور جس طرح آج جس طرح پولو گراؤنڈ میں جا کے کپتانوں کے ساتھ چھے کے چھے کپتان موجود تھے جو چھے کچھے کپتان پاکستان کی کسی نے کسی شعب میں کپتانی کر چکے تو ہوں سفراز احمد صاحب بھی موجود تھے اور سفراز نے کوئٹہ کی کپتانی کی جو تھے وہ موجود تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسی کیا وجہ آگے ایسے کرکیٹر ایسے کوچ میں بات کرنا چاہتا ہوں ندیو عمر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کون اپنے لوگ ہیں جو انہوں سفراز کو کپتانی سے اٹھانے کے کوشش کی گئی یہ یہاں پر لوگ وقتی طور پر یہ بڑی کڑوی لگے گی حق اور سچ کی بات کرنے جی امریکہ قتل کیا جا رہا کھلا کھلا جب کوئی بھی کوئٹہ سے نہیں کھلتا تھا لڑکے چھوڑ کے جا رہا سفراز تو وہ کیا ہوئی موجود تھے اور سفراز میں جب فرنٹ سے لیٹ کی اور چوتہ ایڈیچن جتایا اور پاکستان میں کوئٹہ کی اگر محبولیت کی بات یہ سفراز احمد کی بات سے کوئٹہ کو بہت زیادہ شورت ملی اور آج اس طرح لاہور میں نوے ایڈیشن کا آغاز ہونے جانا اور جو تمام ٹروفی کھارے کپتان موجود ہیں تمام لوگوں پر سفراز کی تصفید موجود ہیں روسو میں یقینی تو پر چونکی سارا روسو یقینی تو پر کندہ جو فورنٹ کوچ جو ہیں جو آسٹریلین کوچ ہیں ان کے کہنے پر یہ کہا جا رہا ہے سفراز کو کپتانی ہٹانے کی بات کی جاری ہے تو یہ کرکٹ کا امریک کا قتل ہے پرائیوٹ لی کے فرانچیز کے آنٹ یہ بھی ایک بڑی زیادہ تنقید ہو رہی تھی سرفراز احمد کے پچھلے چار پی ایس ایل میں سرفراز احمد کامیاب نہیں ہو پائے بلکہ بلکہ باٹم پر جاتی جا رہی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کہ وہ ٹیم کو اس طرح سے نہیں کامیاب کروا پائے تو یہ بھی کیا بجا ہو سکتی ہے پچھلے چار پی ایس ایل میں جو ہاں سٹینڈ کر رہی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز وہ بھی کوئشن مارک تھا بلکل مدسر بھائی یقینی طور پر جس طرح آپ نے بتایا پانچوہ چھٹا ساتوہ ایڈیچن ایک سوال رشان ہے کوئٹہ کی منیجمنٹ کی بات کروں عمر گول کی بات کروں عبدالرزاک کی بات کروں اور دو کوچنگ والنگ کوچ تھے اس کے علاوہ مہین خان ہیڈ کوچ تھے سفراز اکیلا سفراز کی کارکردی کی بات نہیں ہو رہی یہ ٹیم گیم تھا جس طرح آپ دیکھیں نسیم شاہ کو لے کے آئے کوئٹہ جب نسیم شاہ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا نسیم شاہ کو لے کے آئے نسیم شاہ کو پرموڈ کیا سٹار فاز والر بن گئے وہ آٹھ فائرچے ان کو چھوڑ کے چلے گیا اسی طرح کتنی افتخار کی بات کو کتنے پلئیر کو کوئٹہ متعروف کر آیا سفراز نے متعروف پر آیا سفراز کو موٹیویٹ کیا آج اس ٹیم کو جتانے میں کھڑا کرنے میں سفراز کا بڑا ایرے ہوتا ہے مگر اکیلی سفراز کا قصود نہیں ہے یا میں اتفاق ہی نہیں کروں گا ان کی پوری میڈویٹ سے جس کو برا لگتا برا لگے یا کلہ کلہ پرائیویٹ لیگ ضرور ہے مالکان کو رائٹ ہے مگر یہاں پر کوئٹہ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے کھلے سمندر میں چھوڑا گیا آج سفراز کو ضرورت تھی ہاں دوہزار چوبیس نوے ایڈیشن میں سفراز کا آخری سال ہوتا کوئٹہ کو جتان جسے رمضان میں ٹورنمنٹ کراچی میں فائنل کھلے جائے گا میری خواہش بھی ہے میری تمنہ بھی یہ سفراز یہ آخری ایڈیشن کھیلے کوئٹہ کو چیمپئن بنائے ایسے کنائے ایسے کپتان ایسے بیٹسپین سروائیف کرنا بہت بشیلہ آج کپتانی جٹھایا کسی اور کو کھلا دیں گے یہ چیز یہاں پر مجھے بولنے میں مجبور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز کرکٹوں کو دیکھا کرکٹوں کو روتے میں دیکھا کرکٹ گراؤنڈ میں رولا دیتی حسانے کے دن بہت تم ہوتے ہیں مگر یہ ضرور کہتے چلوں پاکستان سپرلک نوے ایڈیشن میں کوئٹہ کو یہاں بیک کرنا چاہے سپرال کو پورا سپورٹ کرنا چاہے یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے اچھا جسٹس نہیں ہے کرکٹ میں یہ چیز جسی کو یقینی طور پر میں جو پتا ہے کس نے یہ باریک کام لگا ہے کرکٹ میں یہ لفظ کہتے ہیں باریک کام کیا جاتا ہے یہ اچھی چیز کرکٹ میں مدسر بھائی آپ اس سے کتنے ہم نے آپ نے پروگرام کی حق اور سچ کی بات کی کرکٹ کی کھلا کھلا لیکن ساجی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کرکٹ کے اور سرفراز احمد دونوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے لیکن ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا بہت سے بڑے پلیئرز ہیں وہ سائر لائن کر دیئے گئے کہ لہور میں ہم نے محمد عفیز وہ کہاں کس جانب تھے پر سٹینڈ پر آ کے بیٹھ گئے اور بالکل ینگ کیپٹن شاہین شاہ فریدی کو وہاں پر بنا دیا گیا کراچی میں بھی اس طرح کی چینجز ہم نے دیکھی پھر ملتان اور پشار کی بات کریں وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں تو یہ بالکل اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مالکان کا یا ٹیم مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز احمد کے ساتھ زیادتی ہے تو ہنڈیڈ پرسن زیادتی ہے سرفراز کو بہت موقعیں ملے دے دوکھر فرنچائز میں جا رہے تھے اپنی پی پہ وہ جا سکتے تھے آپ نے بہت پیاری بات کی مدد سے بھائی پشاور کی آپ کی مثال موجود ہے ویسٹرینڈ کے سابق کپتان ورلڈ کپ کے جتاں کہا جائے ڈرینڈ کا ڈرینڈ کا میچ ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا تھا ان کو کپتانی تحڈا دیا آپ نے بہت پیاری بات کی یقینی طور پر اس بات کو سہرانا چاہیے پرائیوٹ لکھے مالکان کے پاس رائیڈ ہے مگر یہ چیز بھائی بڑھ ساری زندگی اس نے ٹیک پلیٹ فارم سے کرکٹ کھیلی اور نوک آرڈ کے آرڈ اینڈیشن میں کپتانی کی اور ورلڈ ریکنگ میں سمجھتا ہوں سٹیم کو لے کا دنیا میں پاکستان سپرلی کی اگر کوئیٹے کی پیچان ہوئی سفراز احمد کے بڑا رول ہے مگر یہاں پر جو کل شام میں جو ہوئی تین دن سے پہلے تب معاملات کلیر ہوتے ہی اچانک جو فیصلے اس میں چیزیں بہت ہی عجیب و غریب نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ ساجد خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس ایل کی ناظرین تیاریاں بھرپوز اور شور سے سترہ کو دیکھتے ہیں جب آغاز ہوگا یہاں پر ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے بریک لیتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آئیں وزیر بات ذرا آپ ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آج موجود ہیں ہمارے بہت ہی زبدس قسم کے دوست مہمان کامران جعوید اور آج ایک فلم ہے اور بڑی نایاب سی فلم ہے نایاب کے بارے میں ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نایاب فلم کیسی ہے اس پر کرٹکس کیا بات کر رہے ہیں اور یہ واقعی فلم ہے یا کوئی ڈراما ہے یا ڈراما فلم ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ موسم کا حوال جانا بہت ضروری ہے پہلے تو کامران آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ بھی یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ موسم کیسا ہے کیونکہ کراچی میں جس طرح موسم بدلہ اور یہ بھی توقع ہے کہ شاید شام میں کچھ بارش بھی ہو جائے تو کراچی لہور اسلامباد سب جگہ کے موسم کا حوال آپ کو بتائیں ملک بر میں سردی کا زور جاری ہے اور والا علاقوں میں بارش اور برف باری دیکھنے میں آ رہی ہے بلوستان کے سائلی پٹی اور جنوب مغربی ازدابے اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران گرہ چمک کے ساتھ بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے سلمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان آبان اسلامباد سے اور جعفر بن یار لاہور سے میں ریپورٹ کریں گے تو سب سے پہلے اسلامباد کا موسم جانتے ہیں جی آگا کیجئے گا کیسا موسم ہے اس وقت اسلامباد میں سلمان جو بلکل اسلامباد میں تو اس وقت کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی اور پچھلے تین جو چار دن ہے تین سے چار دن ہے ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ موسم کے اندر کافی بدلاؤ آیا ہے دن کے ٹائم ٹیمپریچر جو ہیں وہ ٹوئنٹی سے اباب ٹوئنٹی فور تک جو ہے وہ سنٹی گریٹ تک جا رہے ہیں جبکہ رات کے اوقات میں یہ ٹیمپریچر جو ہیں کافی حد تک ڈروپ ہو جاتے ہیں رات کو ابھی سردی برقرار ہے لیکن دن کے ٹائم کے جو جو سردی کی شدت تھی جو یخ بستہ ہوائی تھی وہ کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں اسلامباد کا موسم کافی بتلا بتلا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے آج بھی جو پریڈکشن ہے آج کے اگر ہم بات کریں تو رات کے اوقات میں کہاں گیا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ چار ڈگری تک گر سکتا ہے لیکن یہی ٹیمپریچر جو ہے دن کے ٹائم میں میکسیم اگر اس کی بات کریں تو یہ میکسیم ٹیمپریچر جو ہے ٹوئنٹی فور سنٹی گریٹ تک جا رہا ہے اس وقت جو ہے اسلامباد کے اندر موسم سرد ہے خوش کے اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جو ملک کے جنوبی علاقے ہیں خاص طور پر ساحلی پٹی کے علاقے ہیں وہاں پر بارش کی پریڈکشن ہے تو اگلے تین سے چار روز کے اندر اسلامباد سمیت بالا علاقوں میں بھی بارش کی پریڈکشن ہے اور توقع کی جاری ہے کہ اس ویکنڈ کے اختتام پر یعنی سیٹرڈے نائٹ سے لے کر اتوار اور پھر اس کے بعد پیر کے روز جو ہے بارش اسلامباد کے اندر متوقع ہے لیکن اس سے پہلے اسلامباد سمیت سلمان پیر منگل میں کوئی برفباری بھی اسلامباد کے اوپر یعنی کہ مری کے علاقوں میں ممکنہ طور پر ہے یا صرف بارش ہی ہے جو بالکل جو اس وقت جو ویدر پیٹرن ہے وہ اسی طرح کہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم بارش کی بات کرتے ہیں مغربی ہواوں کے یا بارش برسانے والے سلسلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ اگر بارش ہوگی تو میدانی علاقوں کے اندر بارش ہوگی جبکہ جو انتہائی بلند و بالا پہاڑ ہیں پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر جو ہے جو ماؤنٹن ٹاپس ہیں وہاں پر برفباری ہوتی ہے اور جو ویلیز ہیں جیسے مری ہے وہاں پر بھی برفباری کی جو پریڈکشن ہے تو اگلہ ہفتہ جو ہے وہ بارشوں کا نظر آ رہا ہے مختلف علاقوں میں سلمان آپ ساتھ رہیے گا جعفر بن یار لاہور سے ہمیں ریپورٹ کریں گے جعفر کیا صورتحال لاہور میں بھی اب دھوپ نکلنا شروع ہو گئی ہے موسم کھل گیا ہے جب بلکل آپ نے ٹھیک ہے لاہور میں بھی جو موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تین سے چار روز اگر سردی کا جو زور ہے وہ کم ہو گیا بڑی خوبصورت صبح صبح دوپ نکلتی ہے کہ بڑے لوگ جس میں انجوائے کرتے ہیں آج بھی جو درجہ رہ رہت ہے وہ کم کم آٹھ بتایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ پچیس اور اس میں حران کن بات یہ ہے کہ دو دن ہو گئے ہیں تقریباً درجہ رہ رہ بڑھتا جا رہا ہے کل بائیت بتایا جا رہا تھا پر سو بیس ہے اور آپ پچیس ہے یعنی کہ سردی کا زور امتہائی جو کافی حدتہ کم کہہ سکتے ہیں کم ہو گیا بڑی زبردست قسم کی دھوپ نکلتی ہے جو شام تک چلتی ہے شام کے بعد یعنی کہ پانچ سے چھے بجے کے بعد ہلکی سی سردی محسوس ہوتی ہے لیکن جو سردی گزشتہ ایک ہفتے میں بہت شدید لاہور میں صبحی دارل حکومت میں پڑھ رہی تھی اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر ظلام میں پڑھی تھی اس کی شدت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک کمی آ چکی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ چاند روزوں جو آنے والے چاند روز ہیں ان میں بارش متوقع ہو ہے جس کے بعد سردی کی لہر ایک دفعہ مزید دوبارہ دوبارہ سے آئے گی اور وہ سردی کب آئے گی ہم یہ بات کرتے ہیں بہت شکریہ جعفر آپ کا بھی اور بہت شکریہ آپ کا سلمان عوان اسلام بات سے ہمیں ریپورٹ کرے تھے سرداد سرفراد صاحب چیف پرٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کل بڑا موسم کراچی کا ایک دم سے بادل اور اب رچھایا ہوا تھا لیکن کیا بارش کی توقع ہے آج کہ جو بلوچستان میں سسٹم بن رہا ہے وہ کراچی میں بارش برسا سکتا ہے سرداد صاحب جی بہت شکریہ جی دیکھیں وہ کل جو بادل بادل آئے تھے پورے سندھ بھی بادل چھائے ہوئے تھے اور بلوچستان کے بھی بیشتر عصو میں ایکچولی وہ جو لو پریشر ایریا تھا یا ویسٹرن ڈسربنس تھی وہ میڈل اسٹ کے اوپر بارش پیچھلے تیر چار دن سے آپ نے دیکھا ہوگا خاصی فلڈنگ بھی ہوئی در رومان میں سودران ایران میں دوبئی وغیرہ میں تو اسی کی ایک طرح سے ایکسٹینشن تھی یا پھیلاو تھا بلوچستان کے جو ہمارے سائلی پٹی کے علاقے ہیں گوادر پسنی اور جیوانی اور ارمارہ تک بھی کچھ ہلکی پھل کی ہوئی اور گوادر اور پسنی جیوانی میں اچھی بارش ہوئی ہے پچھلے دو دنوں میں وقفے وقفے سے اسی کی وجہ سے تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ بادل آئے ہوئے تھے کراچی میں ہلکی بودھا باندھی ہوئی کہیں کہیں اور وہ ختم ہو گیا سلسلہ اب تو دوبئی ایٹسلف اومان وغیرہ پہ بھی اس کی کافی شدت میں کمی آگئی اور اب تو ڈرائی ویڈر ہے پورے ملک میں دھوپ نکلی ہوئی ہے بیشتر جگہوں میں اور اگلے تین چار دن تک ڈرائی ویڈر ہے سترہ تاریخ کی رات سے کہہ سکتے ہیں آپ سترہ فیبروری کی یا پھر اٹھارہ کی صبح سے شمالی لیاکہ جار جو ہیں کشمیر گلگت بلتستان اور نارت پنجاب بلکل جو خطہ اپورٹ فار یا اس سے اوپر کے جو علاقے ہیں وہاں کچھ پھر دوبارہ ایک سلسلہ بارش کا داخل ہوگا جو کہ اگلے تین چار دن تک بلوستان اور سن میں بارشوں کا امکان نہیں ہے سردہ صاحب اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں وہ جو سپن اٹھارہ فیبروری کو داخل ہوگا اس کو پھر جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اٹھارہ سے لے کر ایک کس یا بائیس تک وہ چلے گا شمالی لکاجات میں اور اس کے انفلوینس میں پھر اس کی ایکسٹینشن بلوستان تک پہ بھی ہوگی بلوستان کے جو شمالی ازلہ ہیں کوئٹہ سبی اوپر قلعہ صحف اللہ چمن زوب وغیرہ زیارت ادھر بارش بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے پاڑوں پر ہلکی برفباری بھی ہو ادھر اور اوپر تو اچھی بارش اور اچھی برفباری ہے سمائے شمال میں مری گلیات اور دوسری طرف چتران کالام سواد کے جو کالام اور مالنجبہ وغیرہ اور اسی طرح سے سکردوس آئیت پہ اور کشمیر میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سندھ کے کچھ اکا دکا جگہوں پہ انیس بیس کو کچھ ہلکی پھل کی بارش یعنی وہ ویو جب گزرے گی تو ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دوبارہ سے ہلکی سی بارش ہو جائے سندھ کے بھی سردہ صاحب اس کا مطلب ہے کراچی میں جو سردی ہے اب ہم کہا جائے کہ اب وہ انڈ ہو گیا ہے میڈ آف فیب اب سردی ختم اور گرمی کا موسم بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے جی بالکل ویسے تو بہار کلائیمیٹک کے لیے ہمارے یہاں مارچ سے شروع ہوتی ہے خاص کر ملک کے میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں تو مارچ بھی شروع میں سردی رہتا ہے خاص کر رات کی اور صبح کی سردی تو رہتی ہے البتہ دن میں دھوپ پوپ نکلتی ہے تو اچھا ہو جاتا ہے موسم تو کراچی کی حد تک ہم گیا سکتے ہیں کہ اب سردی کی کوئی مزید اس طرح کی سگنیفکنٹ لیڈ نہیں آنے والی بس رات تھوڑی بہت جیسے خنکی ہوتی ہے وہی چودہ پندرہ چودہ پندرہ اس رینج میں ٹیمپریچر دینے کا امکان ہے صحیح بہت شکریہ سردی سر فراس ہمارے ساتھ موجود تھے اور جناب موسم کے ساتھ ساتھ موسم کو انجوائے کرنے کے یہ لوگ اچھا سر بیٹ کر فلمز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سینما اس کے لیے سب سے بردست چیز ہے تو فلم انڈسٹری کے ہم واجب کرتے ہیں تو نئی پاکستانی فلم نایاب گزشتہ دنوں ملک بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی نایاب فلم کی کہانی ایک ایسی خاتون کرکیٹر کے گرد گھومتی ہے جسے قومی ٹیم میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی تو کامران جاوید صاحب کیسے آنے فلم کیسی ہے سیل بتائیے مجھے تو بہت اچھے لگے فلم اچھا لیکن فلم پہ کرٹکس تو بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ فلم یہ ہے پرمیشن سے پہلے یہ ہے پھر بعد میں یہ ہے دیکھیں دیفرنس وو پینینز تو ہوتے لوگوں کے اچھا and it's a good thing to have دیفرنس وو پینینز مگر چلے جب میں نے رائے آپ کا ریویو لکھا تھا تو ایک چیز میں نے منشن کر رہی تھی کوانٹم میکانکس کے اندر ایک تھیوری ہے فاؤنڈنگ پرنسپل جس کو کہلاتا ہے شروڈنگر's کٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو اس کے پرنسپل ہے اس کے اندر جو experiment تھا کہ ایک ڈببے کے اندر ایک بلی اور اس میں زہر تو اس پوائنٹ کے اوپر بلی زندہ ہے یا مردہ اچھا اب آپ کیسے کہ سکتے آپ کہ سکتے کانٹم میکانکس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ بلی is both dead and alive زندہ ہے اور مردہ ہے at the same time تو ایسا شاہد شروڈنگر's کٹ کے experiment میں ہو سکتا ہے film میں نہیں ہو سکتا کہ film کا pre-intermission اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے post-intermission اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے یہ بڑی conflicting reviews میں نے سنے تھے جب میں نے film دیکھی اس سے پہلے اور یہ کافی season critics journalists سب کے پاس ایک opinion آرہا تھا کہ پہلا half drag کر رہا ہے پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں second half drag کر رہا ہے I never felt either مجھے کچھ بھی ایسا فیلی ہوا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ drama ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ sports drama ہے this is not a sports drama اگر کوئی film کے اندر آپ کی کہانی subtext کے ساتھ بھری ہو کوئی complexity ہو کوئی artistic mode کے اندر کوئی کہانی کوئی direction پہ لے کے جائے جائے رہا ہو جس کے اندر بہت سارے contextual values نکل رہی ہیں تو پھر آپ یہ argument کر سکتے ہیں کہ film کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو شاید آپ کو سمجھ آئیں جو مجھے نہیں آئیں جو مجھے آئیں آپ کو نہیں آئیں یہاں بہت سارے conflict resolved چھوٹے 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 یہ آپ کی third film کے اندر ایک اوڈ چیز ہوتی ہے there is an act structure to the movies there is first act there is second act and there is a third act ویسے اس سے بھی complicated act structures بھی ہیں مگر let's just stick to the basics first act you develop your characters second you go to the mudda of the story and third you resolve it middle intermission which a high point and second act end which is a reversal of situation when characters with very bad and they reverse and resolve and resolve you have you get and other pakistani films so structure and conflict resolve and develop characters that makes it a better movie technically and this is something that well versed technicalities are very important for the audience subconsciously a feeling for the watching the audience reactions جو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بالکل ہی اہلگ ملے کیونکہ جب آپ سنما سے دیکھ کے نکلتے ہیں پندرہ بیس مٹ پر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے this is lesser of a sports movie more of a family movie تو آپ پھر اس point of view سے دیکھتے ہیں اور پھر اسی point of view سے فلم جاتی ہے تو you don't feel cheat so audience کے ریکشن اے ایسے کرتے ہیں کھر ایسے چاہیا، مجھے اچھا ملا، اس کا کھر ایسے ریکشن ہیں چاہی جنرے ہیں پرابلم کی بات یہ ہو گئی کہ ابھی کوئی audience بنیو پاکستانی سنما پر جان رہے گنجل پہ کوئی نہیں گیا، اس کے بعد چکڑ آئی اس پہ کوئی نہیں گیا وخری آئی کوئی نہیں گیا ابھی نیاب آئی اس پہ کوئی نہیں گیا تو ایسے ایسے یا سنما کی طرف نہیں جا رہے نیاب کو total box of 1.2, 1.3 کا کا نہیں ہے کچھ تو اسے بہت فینائنشل ڈزاسٹر شاید اس سے بھی ہوگا مگر یہ نہیں ہے ایک حس نکے اس بہت بھی عملی پر بھی نہیں ہے تو آڈیانس کو بھی کچھ نہیں دکھری مگر یہ مقصد نہیں کہ پاکستانی فلمیں نہیں دکھری آڈیانس انٹرنیشن فلمیں نہیں دکھری کیا ہے ابھی کوئی اتنے بڑی فلمیں بھی نہیں لگ رہی ہیں اور ایسے ایکٹیپیٹی بھی نہیں ہے جیسے ستھرہ کو پیسل سٹارٹ ہو رہا ہے تو بڑی اکٹیوٹی لوگ ٹی وی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسی اکٹیوٹی بھی نہیں پھر کیوں نہیں فلم کی جانے بھی آرہا ہے اصل میں پرابلم کی بات یہ ہے کہ ابھی انٹرنیشنلی بھی ایک پیردائن شب شل رہا ہے آپ کے پاس جتنی بھی بڑے سٹوڈیوز ہیں وارنرز، ٹونٹی سنچری فاکس، پیراماؤنٹ یہ سب کے سب اپنی سٹریمنگ سرویسز کے اوپر بہت کوشش کر رہا ہے تو ہولو ایک انڈ کے اوپر ڈیزنی ایک انڈ کے اوپر ڈیزنی پلاس ایک انڈ کے اوپر نیٹفلیکس وہاں جو ارشنل موویز بھی آ رہی ہیں آپ یعنی نیٹفلیکس پاکستان میں سب سے ان کا پریمیم اکاؤنٹ بارہو سو روپے دنیا میں سب سے سستا ہے تو اس میں آپ کو ہر دن ایک نئی مووی ملتی ہے بڑے بجٹ کی ہفتے کے اندر آپ کی تین سے چار بڑے بجٹ کی تو ریلیز ہیں ہی انٹرنیشنل تو ایک وہ پوچھا رہا ہے تو اسٹیبلش دار پلاتفرم ورلوائیڈ اس کے چکر کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں گھروں میں بڑے بڑے سکرین لگائی ہیں اسے سنیما بنا کے دیکھ لے تو اس سنیما بنا کے دیکھ رہا ہے تو ایک تو وہ چام آدھا ہو گیا پلس سٹوڈیوز کا پریشیر ہے کہ بہت جلدی چھے ہفتے کے اندر ایک بڑی فلم جو سنیما پر آتی ہے اس کو سٹریمنگ پر ریلیز کر رہا ہے تو آڈینس بھی پچھلے سال دو سال کووڈ میں یہ بہت ہوا تھا اس سے دے بکم ایلیٹل مور شروع ٹھوٹ لیکن اس سے ایک ایشو ہوگا کامران کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری تو ایسے بہت شوٹی ہے اب ایک بجٹ لگ رہا ہے وہ بجٹ ہی اگر وہ رکھور نہیں کر پا رہے ہیں اور بیک تو بیک جس طرح سے فلم کی بات کی آپ نے ڈیفرنٹ فلم ہیں وہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے تو اس طرح تو فلم بلکل ہی کم ہوتی جائیں گے بلکل کم ہو گئی ہے آپ کے پاس ڈیلیزز کم ہیں لاسٹ ٹھوڈر ڈیلیزز پاکستان میں تھیں ایک نے نہیں کمایا اس سال بھی کوئی اچھی امید نہیں ہے کچھ فلمیں ہیں چار پانچ جو شاید کچھ کر جائیں ابھی اگلے ہفتے ٹکسالی گیٹ آ رہی ہے صحیح ہے میں اس کا بھی ریویو نہیں دے سکتا ہے جمعہ کو آ رہی ہے مگر ایسے بیٹر موویی کمپیرٹیو تو اس کے بعد بھی کچھ فلمیں ہیں وجاہت کی فلم آ رہی ہے کچھ اور پائپ لائنز کے اندر ہیں تو وجاہت رہو کی تو یہ سینما شاید بہتر ہو جائے گا مگر ہم وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو پری کوویڈ ہم لوگوں نے ایک سینما کا بوم دیکھا تھا وہ نہیں آئے گا صحیح اور اس میں ہالی ووڈ کی بھی ریلیزز نہیں کما رہی ہیں آپ کا اکوامین آکے گئی didn't make money ساری بڑی فلمز ابھی بیکسیٹ کے اوپر ہیں تو چھ ہفتے بعد جب سٹریمنگ پلیٹ فارم پہ آ جائے ماسٹر آ جائے لوگ پھر کہیں گے کہ چھ ہفتے بعد ہی ہم گھر کے بڑے سکرین پہ ماسٹر کاپی دیکھ لیں گے تو اس لئے سینما بھی سفر کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کافی عرصے تھے انڈیا کا صرف اسلام تب نکلا ہے جب بگ ڈم بلوک بسٹرز ان کے پاس آئیں ہیں شاہ رو خان کی بیک ٹو بیک دعائیں پتھانا یہ بھی بارال ایک معاملہ ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ مزید مہمان اور کچھ مزید سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شکریہ کریں بریک کے بعد ولکم بیک آپ کو دنیا بول ہے میں خوش آمدید آم انتخابات کے بعد سیاسی رہنماوں کا ملکی مفاد میں تعدی حکومت بنانے کا اعلان لیکن یہ حکومت ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق میاں شہبہ شریف یعنی پاکستان مسلمی نون کی ہوگی اور صدر مملکت اور آئینی جو ہوتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ وہ صرف ہوں گے حکومت کا یعنی وزارتوں کا حصہ پاکستان پیپس پارٹی نہیں بن رہی ہے اس کے ہم وجوہات بھی جانے کوشش کریں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما ہے بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے وقت کا آپ حکومت کو ووڈ دے رہے ہیں وزارت عظمہ کے لیے آئینی عہدوں کی تو بات کی جاری ہے لیکن کابینہ میں یعنی وزارتوں میں یہ پاکستان پیپس پارٹی کیوں نہیں آ رہی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی کی سی سی کی میٹنگ کل اور پرسو ہوئی اور اس میں بڑی تفصیل سے ممبران نے اس پر ڈسکشن کی اور سب پوچھ دیکھا اور اس میں یہ فیصل ہوگا کہ کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کی ساتھ بلڈیکل بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے اور تین جماعتوں میں سے دو جماعتوں نے اٹھو کر حکومت بنانی تھی تو آپشن یہی تھی کہ ہم پی ایم ایل 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 کو سپورٹ کریں پی ایم ایل 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 کو سپورٹ میں ہمارے پارٹی کے ممبران کے بہت سے تحفظات تھے اس تحفظات کو جو ہے وہ آخر میں اس کا یہ ندیجہ نکلا کہ ہم پی ایم ایل ایل کو سپورٹ کریں گے لیکن اس کی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے ان کے جو بلڈز ہیں جو ملک کی مفاد ہوں گے جو قوم کی مفاد قوم کی مفاد کے لیے ہوں گے اس کو ہم سپورٹ کریں گے اور تنقید برہ اصلاح بھی کریں گے اور کیونکہ سولہ مہینے کا ہمارا تجربہ کوئی ایک اچھا تجربہ نہیں رہا لہٰذا اسی پہ ہم نے کیا کہ ہم ان کو ووٹ کریں گے پاکستان ایک اور الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر ہم پوزشن میں بیٹھتے تو ایک اور الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان ایک اور الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا اس لیے ہم نے پی ایم ایل این کو ووٹ کیا ہم ان کو پرمیسٹر کا ووٹ دیں گے ہم ان کو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس پرمیسٹر کو دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے قابلین کا حصہ نہیں بنیں گے تو ورکنگ ریلیشن آپ کا سولہ مہینے تو خاصا بہتر رہا لیکن اب وہی حکومت تقریباً تقریباً بن رہی ہے تو پھر اس میں نا جانے کی وجہ کیا ہے دیکھیں بہت سے تحفظات تھے ورکنگ ریلیشن آپ کے آئے لیکن ہمارے پارٹی کے دوستوں کے خاص کر پنجاب میں خیبر وخاہ میں سندھ میں بھی لوگوں کے جو ہیں وہ تحفظات تھے حکومت کے حوالے سے وہاں پر جو ایشیوز تھے بہت سے ایشیوز پر اس حوالہ تھے صبحی حکومت کے کورشنل مارک تھے اوپر سے جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے بھی بہت سے چیزوں پر تحفظات تھے لہٰذا اس سے بہترین فیصلہ پاکستان بھی اس پارٹی نہیں کر سکی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان بھی اس پارٹی جو چیرمن ہے بلابوٹوزاداری صاحب انہوں نے جو انتھک کمپین چلائی جس طریقے سے ہم نے اپنے ایک منوفیسٹو دیا اور قوم سے وعدے کیے تھے اس اور ایک بیانیہ بنیا تھا اس کو جو ہے اس منوفیسٹو کو ایبلیمنٹیشن کے لیے جب تک بلابوٹوزاداری صاحب وزیراعظم نہیں بنتے ہوئے ایبلیمنٹ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا لہذا سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے کابینر کچھ سے نہیں بنیں گے اپنی پارٹی کی تنظیم سازی ان کی موبیلیزیشن اس چیز میں جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے اس کو مطلب ہے کہ مضبوط کریں گے اور ہم پھر اگلی ریشن کی چیاری کریں گے بھی آپ کے پاس ہی ہے تو کیا اس پہ پاکستان پیپرس پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی یا اس پہ مفامت ہو چکی ہے کہ آپ ہی کی جماعت کو ملیں گے دیکھیں فیلال تو یہ ہے کہ پاکستان پیپرس پارٹی پریزنٹ کا عوضہ سپیکر اور چیرمیسنٹ کے عوضے کے لیے کمپیٹ کرے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اتحادی جماعتیں سپورٹ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا فوکس جو ہے ہے وہ ہے بلوجستان کی مسرków کیونکہ ہم پنجاب میں پی امیرین کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آئ Logic Estan میں پاکستان پیپرس پارٹی کیونکہ نہ جورٹی پارٹی ہے آئ اس کو سپورٹ کریں گے لہذا سب سے پہلا فوکس ہمارا بلوجستان کی حکومت ہے اور آئe ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اتحادی جماعت اس کو ہم سپورٹ کریں گے پھر سند میں اس کی حکومت ہم سپل میجورٹی سے بنا رہے ہیں پنجاب میں پی ای میرن کو سپورٹ کریں گے اور مرکز میں بھی کریں گے لہذا یہ ہمارا ایک وہ ہے ٹارگٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو چیف کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدباروں کے حوالے سے یہ کہا جارہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ باتچیت کر سکتی ہے پاکستان مسلمی نون کے ساتھ تو وہ بھی وہاں سے بھی کوئی ایسا اچھا رسپانس نہیں آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئے کے ازاد امیدباروں کے ساتھ کوئی پلان نہیں تھا باتچیت کا کوئی حکومت بنانے کی طرف نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کیوں نہیں کی گورنمنٹ میں جانے کی دیکھیں جب پی ٹی آئے کی طرف سے اسٹیٹومنٹ آ گئے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا پ پی پیر سواری کے ساتھ بیٹھنا ہیں پی ای میلر کے ساتھ بیٹھنا ہیں تو ہم کیسے بیٹھیں گی ссылات تو جب وہ نہیں بیٹھ رہے تھے تو جب ان کے ساتھ حکومت بنانا پھر جو ہے وہ بلکل مطلب ناممکل تھا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باتچیت ہی نہیں کرنی جب وہ باتچیت نہیں کر رہے تو وہ اپشن کیا رہ گئی ہے پی ایم ایل اینڈ رہ گئی ہے جو جنہوں نے ہمیں ریکویٹس کی تھی ہمارے پاس آئے تھے کہ ہمیں سپورٹ کریں تو پھر ہمیں ہمارے باتچیت ہی نہیں تھی کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے اگر پی ٹیپ ڈائلوگز کرتی باتچیت کرتی پولڈی کل پارٹی ہوتی تو باتچیت ہو سکتی تھی باتچیت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آسفری زردائی صاحب نے فیصلہ یہ کہا کہ مساق مفاہمت تو مساق جمہوریت ایک بہت پہلے ایک معاملہ مساق کا تھا اب جو مساق مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا مساق مفاہمت کیا ہوگا کس چیز کی مفاہمت جو ہے وہ اس مساق کا حصہ ہوگی دیکھیں آپ کو ابھی بھی آپ دیکھیں اکنومیکل کریسس ہیں لائن اوڈرک سیوشن دیکھیں پاکستان اس وقت پھر ایک ایسے موڑ کہایا ہے جو بڑے مشکل حالات ہیں اور آپ دیکھیں جب بھی ایسے مشکل حالات ہیں تو پاکستان بھی بس پارٹی ایک رول پلے کرتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب دو آزار اٹھ میں حکومت ملی تھی تو میں کون سا پاکستان ملا تھا باردو سے بھرکا پاکستان تھا پاکستان کی بس پارٹی آئی اس اس ملک کو سنبھالا پریزن ازداری صاحب نے بلوجستان کی عوام سے معافی مانگا مانگی فیڈریشن کے بیہا پہ آنے کے ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں تھا اب دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ پریزن ازداری صاحب یہ ایک ایسے سیاست دانے اس ملک میں جو اس ملک کو بوران سے نکال سکتے ہیں مفاہمت کر سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان کی بس پارٹی اور ازداری صاحب کو اپنے ایک رول پلے کرنا پڑے گے اس ملک کو آگے لے جانے کیلئے تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پریٹ فارم میں بٹھا کر ہم آگے چلیں سیاست ہوتی رہی کبھی ہم جیتیں گے کبھی ہاریں گے کبھی ایک حکومت میں ہے کبھی دوسرا ہے گا لیکن ملک ہے تو ہمیں اور سیاست ہے جیسا ہم اس ملک کو جو ہے اس کرائیس سے نکالنے کے لئے تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پر بٹھنا پڑے گا اور اس ملک کو ان کا حصہ نکالنا پڑے گا اچھا جس طرح سے آپ بھی کہ صوبے کی اگر ہم بات کریں اور آپ کے مدد مقابلی علی امین گنڈاپور کو پاکستان تحریک انصاف نے نامست کر دیا ہے وزارت اعلیٰ کے لئے اس پر آپ کا کیا اریکشن ہے کہ ایک شخص جس کے نو مئی کے معاملات ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا اور ایسے صوبے کا جہاں پر دیشتگردی کے معاملات سر اٹھائے ہوئے ہوں اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگے پولٹیکل برکر بھی اور خیبر پختنخواہ کی شہری دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا یا ازاد بیکٹ جو ہے انڈیپینڈ بیکٹ بائی پی ٹی آئی کا ایک پراؤگیٹیف ہے کہ وہ خیبر پختنخواہ میں حکومت بنائے اور ان کی مرضی ہے وہ کس کو نومینیٹ کریں اپنے کینڈیٹ ایسے چیف منسٹر اگر مرکز میں حکومت بنائے تو ان کی مرضی ہے یا کمپیٹ کریں ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو پرائی منسٹر کینڈیٹ بنائے کس کو پنجاب کی جی منسٹر کینڈیٹ بنائے اور باقی صوبہ کینڈیٹ بنائے لیکن سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ریاست نے کہا تھا کہ جو نو مئی میں ملوث ہے وہ کسی صورت بھی معافی کے علاقے نہیں ہیں اور نو مئی سے لے کے آج تک صوبہ شام یہی چیز گردان ہم سنتے ہیں نو مئی نو مئی سرکاری عملہ کے نیسان ہمارے سٹیٹ کے اداروں پر حملے اور یہ ہمارے دشمن نہیں کر سکے جو انہوں نے کیے اور یہ تو بالکل ملوث ہیں اور یہ ہیں اور آج اگر وہ چیف منسٹر کینڈیٹ بنے تو اور بات ہے کیا ریاست ہمیں یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ آج نو مئی میں ملوث نہیں تھے اور وہ آزاد کر رہے ہیں تو پھر اگر وہ ملوث نہیں ہیں جو چیف منسٹر کینڈیٹ بن سکتے ہیں تو کل تو پھر سارے نو مئی والے پھر آزاد ہو جائیں پھر اُد کا کیا قصور ہے اگر کوئی پرائمسر کرنڈیڈ بن جائے تو وہ بھی معاف جو پریزن کرنڈیڈ بن جائے وہ بھی معاف تو پھر اگر ایسے معافی ہے تو پھر نو مئی کے اوپر تو بہت بڑا کوئشن مار گا جائے گا سعی اچھا فیصل کریم گونڈی صاحب اس میں وزارتیالہ پنجاب کے حوالے سے یہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے آپ وہاں پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ پہلے ایک بھائی وزیراعظم تھے تو ان کے بھائی وزیراعالہ تھے اب ایک بھائی وزیراعظم ہے تو ان کی بھتیجی وہ وزیراعالہ کے طور پر ہیں تو یہ اکھر جائے رہے ہیں کہ فیملی پولٹکس سا ایک معاملہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس فیملی پولٹکس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پر بھی آپ کے پاس اوپشن تو تھا سندھ میں پندرہ سال میں یہاں جو ہے وہ عدی فریال نہیں وزیراعالہ بن پائیں لیکن وہاں پہلے ہی ٹینئور بے انہوں نے اپنے ہی لوگوں سے وزارتہالہ دے دی ہے حق تو ان کا ہے لیکن پاکستان میں پولٹکس سے زیادہ فیملی پولٹکس کا رجان نہیں ہو گیا دیکھیں پاکستان کی سیاست ایسی ہے آپ کہتے ہیں پی ٹی جب آئی تھی فیملی پولٹکس کرتی تھی جب ان کی باری ہے تو انہیں کہ آپ نے سارے خاندان والوں کو نہیں اندر لے کے مامے چاچے بتیجے بانجے بیٹے بیٹیے سب نہیں لے گئے ایک ایک خاندان کے چھچے لوگ بھی تھے بلکل ٹھیک ہے تو وہ جب دن طور پر تنقید کرتے ہیں پھر اپنے پر بھی یہی چیز ہوتی ہے دیکھیں ہمارے سب کانٹینٹ میں یہ چاہے انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر جو ہیں پولٹکل پارٹیز اسی طریقے سے ہیں اگر آج آج مائنس بلاول کر دیں تو پی برس پارٹی نہیں ہے اگر آج مائنس نواز شریف کر دیں تو پی ایمیلن نہیں ہے اگر مائنس امران کر دیں تو پی ٹی ای نہیں ہے اس طرح این پی جی ایو آئی جو بھی جماعتیں آپ اٹھا لیں ایک ادو کا جماعتوں کی رہوہ سارے ایسی چل رہی جاتی ہیں لہٰذا ان کی مجاورٹی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اچھا کرنا ہے بورا کرنا ہے انہوں نے اپنے کینیڈیٹ نومینیٹ جیسے اپنے پی ٹی ای کا کہا اس طرح پی ایمیلن نے پجاب میں ایک فیصلہ کرنا ہے مرکز میں فیصلہ کرنا تھا کس کو نومینیٹ کریں گے انہوں نے کر دی اپنے کینیڈیٹ نومینیٹ اب یہ ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا بورا فیصلہ کیا یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے کون فیصلہ کیا تھا یہ غلط کیا لیکن ابھی جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے حکومت کا ووٹ دینے کا ووٹ آف کانفرنس دینے کا اور جو ایک آئینی کچھ بل ہوں گے اس کے ساتھ لیکن اس میں اتحاد کی کوشش زداری صاحب نے کی یہ اتحاد اس طرح سے آگے چل پائے جیسے سولہ مہینے کی حکومت تو مل کے تھے اور آگے بڑا پانچ سال بڑا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے سیچویشن چل پائے گی جب ملکی حالات بھی ایسے ہیں آپ کی کیا آرائے دیکھیں پہلی بار تو یہ ہے کہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے کیا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شہباز شریف صاحب کی اوپر ان کی ٹیم کی اوپر کی اس اتحاد کیسے چلاتے ہیں وہ اگر وہ اچھے طریقے سے چلائیں گے تو وہ چل پائے گا اور ڈرائیونگ سیٹوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ نہیں چلائے پائیں گے تو وہ نہیں چلے گا اس کے لئے ہم نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی ہے پاکستان پیپرس پارٹی نے شیئر کمیٹی بنائی ہے جو حکومت کے ساتھ سیاسی جماعت کے ساتھ جو اس کے ساتھ انگیج ہوگی اور کمیٹی کا پہلے یہ لاس بھی کال رات پہ ہو چکا ہے تو ہماری کمیٹی ہے ہم اس کو ٹاسٹ دیا ہوئے وہ بیٹھے گی تھی ہم ایلال کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ جو کہ اس چیز کو آگے لیتے چلیں گے دو صوبوں میں تو بڑا کلیر ہو گیا وزارت اعلیٰ کے امیدبار بھی آگئے یہاں آپ کی بجورٹی ہے سندھ میں تو یہاں وزارت اعلیٰ کلگے جو کچھ نام فائنل ہو کر سامنے آ رہا ہے کیا نام ہے سر؟ دیکھیں ہمارا ٹارگٹ سب سے پہلے بلوجستان کی یہ منسٹری ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کی نینشی بہت جلد بلوجستان سے اور سندھ کے چیز منسٹری کا اعلان کرے گی مشاورت جاری ہے کسی بھی بہت جو انشاءاللہ اس کا اعلان ہو جائے گا سندھ کا بھی اور بلوجستان کا بھی اور امید ہے ہمیں اور آپ امید ہی رکھیں کہ ہم ایک پہتری جنرے دونوں صبحوں میں لے کر آئیں گے بلوجستان میں تین جماعتوں کی نشست زیادہ ہے آپ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اس کے بعد پاکستان مسلمی نون اور جمعیت علماء اسلام ہے پھر باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ہیں تو آپ کیا وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں سے تعاود مانگ رہے ہیں جس طرح سے وفاق میں یا پھر دو جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کا پلان وہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہم میجورٹی پارٹی اور ہمارا ہم بند ہے کہ ہم بلوجستان میں حکومت بنائیں ہم پی ایم ایلن کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایلن کا بھی پارلہ جو ہے وہ وزت میں ہمارے پارلے میں ڈالنے پر ہم امید کرتے ہیں ہمیں ڈالیں گے باقی جماعتیں ہم پاچیت کر رہے ہیں اور حق بنتا ہے پاکستان بھی اس وارٹی کے ماں پر حکومت بنا ہے تو ہم اسے امید کے ساتھ ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہمیں بلوجستان کی جیمنسٹر پر سپورٹ کریں گے سریعہ آگے سینٹ کے معاملات ہیں خاصہ ایک اہم ایشو ہے لیکن اس وقت ابھی تک کیونکہ میں کمر دلشاد صاحب کا پڑھ رہا تھا سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک سو چار وہ پی ٹی آئی کے آزاد امید باروں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے روکتا ہے تو اب اس سارے عمل میں اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ آزاد امید بار کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں نہیں تو یہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بھی پھر آگے جا کے ایک اور معاملات اور مسائل کرے گا میں نہیں سمجھتا کرے گا اگر وہ آزاد بیٹھتے ہیں تو وہ سیٹیں پولٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گی سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گی اور اگر وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ جیماعت اسلامی ہے یا ایم ڈیولی ایم اے باقی ہے اس میں جاتے ہیں تو پھر پڑھ کرتے ہیں اس میں قانون کیا کرتا ہے قانون جو کچھ کہتے ہیں اسی کے مطابق ہوگا پھر سینڈ کالیکشن ہے اگلے مہینے سینڈ کالیکشن ہونے جا رہا ہے پھر میں سینڈ کالیکشن ہے اس سے پہلے سپیکر کالیکشن ہو جائے گا سینڈ کالیکشن کے بعد جو ہے وہ پھر پریسڈ کالیکشن ہے تو میں سمجھ سے ان کے بجٹ تر کی چیزیں ساری جو پروسس ہیں وہ میں سمجھ سے کمپلیٹ ہو جائے گا صحیح اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب ہم نے دیکھا ڈی آئے خان میں حالات خاص سے خراب ہونے کے باوجود آپ کا بڑا ایک جلسہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پاکسین ٹی پس پارٹی کا باقی جلسہ بھی نہیں کر پائی تو کیا جو خیبر پختنخواہ میں ہونے والے انتخابات ہیں جیسے ہم نے سندھ کے خاص طور پر کراچی میں وہ دیکھا ہے کہ بڑا کوشن مارک تھے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے پنجاب میں بھی بڑے کوشن مارک ہو رہے ہیں تو کیا کے پی کے میں بھی کچھ ایسی سیچویشن ہوئی ہے یا آپ اپنے الیکشن کو جو ہے وہ فیر سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو سیچویشن ہوئی ہے وہ ٹھیک تھی بلکل فیر نہیں ہوئے خیبر پختنخواہ میں بھی بہت سی کوشن مارک ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ ثبوت شیئر کریں گے پنجاب میں بھی لوگوں نے تحفو ذات ہیں سن میں بھی تحفو ذات ہیں بروشتہ میں بھی تحفو ذات ہیں ہم ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ سوارے ہم دیٹیل پریس کانفرنس بھی کریں گے اور وائٹ پیپر بھی شو کریں گے جس طرح سے جن جن لوگوں نے جن جن اشخاص نے اور جن جن ڈیپارٹمنٹ کہیں جو بھی کہیں انہوں نے اس میں رول پلے کیا وہ ہم سب سامنے لے کے آئیں گے کن لوگوں نے کیا کیا اور کس کے لئے کام کیا وہ سب سامنے آئیں گے اور ماضی کی طرح اس سیلیکشن پر بھی بڑے قویشن مارک ہیں لیکن اپنے اپنے تمام تحفو ذات کے باوجود ہم نے اس سیلیکشن کو تسلیم کیا ہم نہیں چاہتے کہ ملک نہیں سٹیبلائز ہو اور وہ چیزیں ہم سامنے لے کر آئیں گے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے لوگوں کو بھی نبے نکاح کریں گے جنہوں نے ایک گندہ کردار کہیا کہناونہ کردار ادا کیا اس ملک کے الیکشن میں پاکستان پیپرس پارٹی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس چیز کو بھی جو ہے وہ بلکل قوم کے سامنے پر آکھے گی کہ کون کون سے کردار تھے جنہوں نے اس الیکشن میں کیا کردار ادا کیا سعید بہت شکیہ آپ کا فیصل کریم پنڈی سارے ساتھ پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنماء موجود تھے اور جناب اب دیکھنا ہے کہ حکومت کی فارمیشن تو تقریباً فائنلائز ہو چکی ہے اور اکثریت بھی اب پاکستان مسلمی نون کے پاس ہوگی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی سندھ میں ویسے کلیر میجورٹی میں پاکستان پیپرس پارٹی ہے اور کیپی میں آزاد امید بار جن کی باکنگ ہے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی لیکن بلوچستان میں حکومت کیسے پاکستان پیپرس پارٹی بناتی ہے یہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کریں گے اب تعلیمی میدان کے حوالے سے انٹر بورڈ کراچی میں گیارمی جماعت کے طلبہ کی اکثریت فیل ہونے کے معاملے پر سندھ حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ریپورٹ تیار کر لی اور ریپورٹ میں طلبہ کے ساتھ نائنصافی ہونے کا انکشاف کیا گیا ہزارہ طلبہ کے احتجاج پر نگرہ وزیرعالہ سندھ جسٹس ریٹائٹ بقبول باکر نے این ایڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش حشمت لودی کی سربراہی میں تین فروری کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی تھی کمیٹی کے مطابق طلبہ کی اکثریت کے ساتھ نتائج میں نائنصافی ہوئی جس کی کئی وجوہات ہیں جیسے کہ طلبہ کو تعلیمی سال کے آغاز سے مشکلات کا سامنا رہا ریپورٹ کے مطابق اسادزہ کی جانب سے کوپیاں چیک کرنے میں سخت مارکنگ کی گئی جہاں زیادہ نمبر دینے کی گنجاش موجود تھی وہاں کم نمبر دیئے گئے کئی کوپیاں ایسی تھی کہ طلبہ کو اچھے گریڈ دیئے جا سکتے تھے جو نہیں دیئے گئے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ مریم حسن موجود ہیں مریم اب جو ایک فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ جو بچے ہزاروں کی تعداد میں فیل ہوئے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے وہ پاس ہو جائے دیکھیں مدسر کمیٹی کی فائنڈنگ کے بعد جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے انڈر بورٹ سے جو پری میڈیکل کے طلبہ طالبات ہیں ان کو اضافی نمبر دیئے جائیں جسے ریاضی میں پندرہ طبیعات میں بارہ کیمیا میں بارہ اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹنی میں چھے اور جبکہ زولوجی میں چھے نمبر دینے کی سفارش کی گئی ہے نگردہ بجیرہ سنگھ کو جو ریپورٹ بھیجی گئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ جیپٹی کنٹولرز آئی ٹی مینیچر سمیجھ جو ہے تمام ہی نازم امتحان جو ہے تمام ہی عملہ انٹر بوٹ کا ذمہ دار جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے جبکہ آئی ٹی سیکشن کے جو محمد شہیر وقار ہیں ان کو فوری طور پر عوضے سے ہٹانے کی سفارش بھی جو ہے وہ کی گئی ہے یاد رہے کہ انٹر بوٹ کے جو یہ طلبہ طالبات ہیں سالے اول کے انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا ریزرٹ جو ہے اس میں اس کی وجہ سے جس کے بعد جو ہے نگرہ وزیرہ جو ہے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی جو ہے ہدایت کی تھی جس کے بعد انکوائری ریپورٹ جو ہے اب آ گئی ہے اور اس میں جو ہے طلبہ طالبات کے ساتھ جو ہے نائنشافی کا انتشاب ہوا ہے اور اب جو سفارشات بھی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پری میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے اضافی نمبر دینے جائیں جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے اضافی نمبر کا تو ایک پورا کرائیٹیریا ہو گیا لیکن جنہوں نے مارکنگ کی یعنی جو ٹیچرز چیک کر رہے تھے پیپرز ان کے حوالے سے کوئی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو بھی کوئی تنبیہ یا ان کے حوالے سے کوئی بات تھی یا بس وہاں سے معاملات آگے چلے گئے بخائدہ محکمہ جاتی کاروائی کرنے کی ادایت کی گئی ہے کمیٹی کی جانت سے لیکن فی الحال کسی بھی کسم کی کاروائی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے گزشتہ روز کی جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہے اب چونکہ آئندہ آنے والے چند روز میں جو ہے واضح ہوگا کہ انٹر بورٹ میں جو ہے کن افراد کو جو ہے وہ آردے سے برطرف کیا جاتا ہے یا سسپینڈ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جبکہ یاد رہے کہ کمیٹی میں یہ کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس میں یہ بھی سفارسات جو ہے وہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی افراد اس میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو جو ہے فوری طور پر برطرف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قوائد و ضوابط ہیں انٹر بورٹ کے اگزامز کے اس کے حوالے سے جو ہے نیکس جتنے بھی اگزامز ہوں اس میں بقائدہ طور پر جو ہے عملی درامت کرنے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپر پیٹرن اور مارکنگ سکیم تعلیمی سرشن کے آغاز سے پہلے جو ہے وہ دستیاب کی جائے تاکہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ پیپرز جو ہے اس کس قسم کا آئے گا اور ان کو مارکس جو ہے کس حوالے سے دی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی غلطی کو ختم کرنے کے لیے کے لیے اور پیپرز کی بہتر جانچ کے لیے جو ہے ایم سی کی جانچ کے لیے جو ہے او اے ایم آر کا استعمال جو ہے کیے جائیں نئی جدید تکنالوجیز کو جو ہے انٹر بورڈ میں جو ہے اب انٹروڈیوز کروانی کی جو ہے ہدایت جائی کی گئی ہے اچھا مریم ایک اور چیز آپ سے جانا چاہیں گے یہ جو آپ نے فارمولا بتایا کوئی چھے نمبر ہیں کوئی بارہ نمبر ہیں وہ دیے جائیں گے تو کیا توقع کی جاری ہے کہ کتنے فیصد جو طلبہ فیل ہوئے تو ان میں سے کتنے فیصد پاس ہو سکتے ہیں دیکھیں بالکل یہ جو نمبر کی جو یہ بات آئی ہے سفارش سامنے آئی ہے وہ صرف اسے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اور جنرل سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے جو ہے جو ان کے آفشنل سبجیکٹس ہیں اس کے لیے جو ہے یہ جاری کی گئی ہے جبکہ جس میں جو ہے آرٹس اور کامرس کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں سفارش میں یہ کہا گیا ہے کہ جو میٹس ہے اس میں پندرہ نمبر فیزکس میں بارہ فیمیٹری میں بارہ جبکہ بوٹنی میں چھے اور دولوجی میں چھے نمبر گینے کی سفارش کی گئی ہے لیکن جو وہ سٹوڈنٹس ہیں کامرس کے یا آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں جن کے ساتھ نائنسازی کی گئی ہے اس کے لیے کوئی میکینزم جو ہے اب تک سفارش میں جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس رپورٹ کے بعد اب بقاعدہ انٹر بورٹ جو ہے کوئی عمل اقزام کرے گا اور اس کے بعد جو ہے ایک لائے عمل سامنے لیے تو یہ خبر جو ہے وہ صرف پی میڈیکل اور پی انجننگ کے بچوں کے لیے تو ایک ہے حوصلہ افضاق تو ان کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جو آرٹس گروپ کے کامس گروپ کے ہیں ان کے لیے اچھی خبر ابھی نہیں ہے بہت شکریہ مریم آپ موجود تھیں ہماری نمائندہ اور یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے جناب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید خبریں ہوں گی آپ نے کہیں نہیں جانا کہ یہ دنیا بول ہے کے ساتھ دنیا بول ہے میں آپ کو خوشحاملیت کہیں گے جناب ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے کہ پاکستان میں زیابتیز کے مریضوں کی تعداد دنیا کے باقی تمام ممالک سے زیادہ ہو گئی ہے اس وقت صرف پاکستان میں ہر ایک پاکستان سالانہ تقریبا 26 کلو چینی استعمال کر کے اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے لیکن کلچر کچھ ایسا ہے کہ ہم چینی کا استعمال چھوڑتے ہی نہیں ہیں پاکستان دنیا میں چینی کے استعمال میں 28 نمبر پر ہے انٹرنیشنل ڈیٹر بیٹس فیڈریشن کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 20 سے 89 سال کے تقریبا 33 ملین افراد کو زیابتیز ہے یعنی کہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد زیابتیز کے مرض کی بڑتی وجوہات میں ہمارے کون کون سی کوتاہیاں شامل ہیں اور کون سی احتیاطی تدابی اختیار کر کے ہم اپنی شوگر کو زیابتیز کو کنٹرول کر سکتے یہ ہم جانیں گے اس وقت ہمارے ساتھ جو اس وقت کہتے نا کہ شوگر کے ڈاکٹر ہمیشہ کرنا ہے کہ شوگر کے ڈاکٹر ہو کرتے ہیں یہ شوگر کے ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں ڈیابرٹی سپیشلسٹ ہوتے ہیں تو وہ موجود ہیں ڈاکٹر اروہ حاتم صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت حکیم شاہ نظیص صاحب نے حکیم صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بڑے چمک رہے ہیں بڑے دمک رہے ہیں آپ اور یہ بہت کچھ آج آپ پھر لے آئیں اس میں معمول بلکل بہت ساری جڑی بوٹیاں لے کر آئیں شوگر اور شوگر کی وجہ سے جو کھمزوری ہوتی ہے اس سے دور کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحبہ تین کروڑ تیس لاک بہت بڑی تعداد ہے یہ پاکستان میں علامنگ سیچوئیشن ہے اور یہ بیس سال سے اسی سال کے درمیان لوگوں کو بہت زیادہ تو یہ تنی چھوٹی عمر میں بھی شوگر ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں شوگر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہے ایک تو ہمارے پاس جنیٹکس تو دیکھا ہی گیا ہے کہ آپ کی اگر فائملی ایسٹری ہے یا آپ کے خاندان میں کسی کو ڈائی بیٹیز ہے تو ان کو تو ہائی رسک ہوتا ہی ہے ڈائی بیٹیز ہونے کا پر پچھلے کچھ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے لیکن ہم جو لائسٹائل ہم نے جو اڈاپٹ کی ہے دیز دیز اس کی وجہ سے بہت تیزی سے راپیڈلی بڑھ رہا ہے کچھ سال پہلے تک ہر چار میں سے ایک شخص کو ڈائی بیٹیز تھا لیکن ابھی جو ڈیسنٹلی اب باتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہر تین میں سے ایک شخص کو ڈائی بیٹیز ہے پاکستان میں تو ڈیفنیٹلی بہت ڈائی بیٹیز ہے تو ہماری جو لائسٹائل ہے جس میں ہم ہم اپنی ڈائیٹری حابیٹس کے بات کرتے ہیں ڈائیٹس سر وہ نہیں جو ہم کھا رہے بلکہ اس کے وقت پہ ٹائم کیا یوز کرے لیکنائٹ کھانا سناکن کرنا ہر چیز آپ کی فزیکل اکٹیوٹی جیسے اب لیکن کرتی ہماری کہ ہم وک کرنا بہت کام ہو گیا ہے ہم تو سیکنڈ فلور پہ بھی سیڈیوں سے نہیں جاتے لیٹس پہ جاتے ہیں ہم تو سیکنڈ میں لاک آف فزیکل اکٹیوٹی آپ کی جو آتی ہے صحیح یہ ساری چیزیں بہت ایفیکٹ کرتی ہے اچھا لیکن آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا رہا ہے جنائٹکس یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کے فادر مدر کسی کو ہے تو نیچے بچوں میں بھی وہ ہو جائے ضروری ہنڈرڈ پرسنٹ تو نہیں ہے اچھا لیکن ہائی رسک ہے اگر جیسے آن آوریج اگر ہم بات کریں اگر آپ کے ایک پیرنٹ انوالڈ ہے تو تقریباً 40% چانس ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیس ہو جائے اس کا مطلب ہے میری مدر کو تھی تو مجھے چانس ہے 40% اور 70% تک بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے دونوں پیرنٹ کو ڈائیبیٹیس ہے لیکن ساتھ ہی اس میں بھی دیکھیں 70% ہے تو there is something else جو کہ other than genetics جو ہے وہ ڈائیبیٹیس کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں ہمارا دیکھا گیا ہے ویٹ ٹائم کے lifestyle کنچ جس ملتا ہے دائیبیتی پت تک لا sectور ہم کچھام該امCheмотрите بهترہní� تو نہیں مقومت بالنقچ جو ڈائیبیٹیiot ہے جب کچھAP تک سموکی کام لبے دارے لابscheid بانائیں آپ کی Sleep Patoterنز痕 делید ہے آپ کا سموکی اگری جب کام اپنے اگر آپ کو یہ کیلاری اگر پر بڑھ چیزم ہمارے ب بات caramel thinkابیatically کنٹیننگ ہے تو یہ ساری ہی حامفل ہے تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کا ڈائیبیٹیز کا رسک بہت بڑا دے گا تو حکیم صاحب یہ ڈائیبیٹیز اس تیزی کے ساتھ میں تین کروڑ تیز تو بہت بڑا نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہے تو یہ اگر اس طرح سے بڑا ہے کہہ رہی ہیں پہلے ہر چار میں سے ایک اب تین میں سے ایک اگر situation رہی ایسی تو اگلے ہم پانچ سات سال میں پھر کہیں گے دو میں سے ایک یعنی آپ کو ہو سکتی ہے مجھے ہو سکتی ہے ایسی situation کیوں مجھے آ رہے ہیں ہم اس طرح دیکھیں میں ڈاکٹر روہ کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گا کیونکہ بہت اچھا بتایا انہوں نے کہ یہ ویراست سے شگر ایک تو ویراست سے شگر ہوتی ہے وہ 42-80% لوگوں پر ہوتی ہے اس میں جب مدرف میں ہو تو اس میں تو لازمان ہانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نہیں ڈرا نہیں رہے ہم آگائی دے رہے ہیں احتیاط کیجئے میں اپنے ہی جن لوگوں کے فیملی میں اگر کسی کو ڈیابیٹیس ہو مدر میں یا فادر میں ہو تو ہر چھ مینے بعد اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیا کریں تو اس میں یہ ہے کہ تکلیف بتا کے نہیں آتی ہے اچانک ہی نمودار ہو جاتی ہے جب طبیعت خراب ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لائیو اسٹیل کر تبدیل ہونا ہم سارے کام کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں بیٹھ پہ بیٹھے میں وہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں وہیں ہم کمپیٹر پہ کام کر رہے ہیں وہیں آن لائن بزنس چل رہا ہے وہیں لوگوں سے بات چیز چل رہے ہیں وہیں سو گئے چلنے کا تو رجحان ہی نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہائپا ٹینشن ہو جاتی ہے ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ڈیابیٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ فیڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس میں جب پھر بھولنے کی شکایت شروع ہو ہے چچڑا پن ہو جاتا ہے سوستکائل ہی ہوتی ہے اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہمیں سیکنڈ فلور پہ بھی جانا ہوتا ہے تو ہم لفٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں اگلی گلی میں بھی جانا ہوتا ہم بائک کا استعمال کرتے ہیں نہیں آپ تھوڑا واک کریں چلا پھرا کریں اگر آپ کھانا کھانے سے دو گھنٹہ پہلے واک کریں تو ایک منٹ میں باسٹھ قدم ہو آدھے گھنٹے کی واک کریں اگر آپ کھانا کھانے کے بعد کریں تو پھر صرف چیل قدمی کریں آپ نے صرف چالیس پچاس قدم چل لیں یہ بھی آپ کے لئے کافی ہے تو اس لیے اور باقی زیادہ میٹھا کھانے سے ان کھانوں سے شگر نہیں ہوتی ہے شگر جو ہے آپ کا لب لب ڈیمیج ہونے سے ہوتی ہے نہیں لیکن وہ ڈکٹ سبا یہ میٹھا کھانے کا اثر تو ہوتا ہے نا دیکھیں وایٹ لیکن جن کو شگر ہے وہ میٹھا نہ گھائیں جن کو شگر نہیں ہے وہ اپنا نورمل اپنا ایکٹیوٹیس شگر تو ہر چیز میں ہے نا آپ جو روٹی اور چاول کھارے وہ بھی ایک لیمیٹ میں آپ کا شگر ہی بھرا رہی ہے تو اس کو بھی ایک لیمیٹ میں رکھنا یا کانٹیٹی اس کو بھی بیننس میں رکھنا ضروری ہے لیکن شگر تو صرف کیونکہ وہ پیور شگر ہے تو ڈیفنیٹلی وہ ایک سپائک دے رہا ہوتا ہے جو کہ دوسرے کھانے نہیں دیں گے ہمیں صحیح نہیں یہ کہا جاتا کہ وائٹ شگر ہے وائٹ فلاور ہے وہ ہم کھاتے ہیں اسی طرح سے جتنا اس کی نسبت اگر ہم براؤن آ شگر استعمال کر رہے ہیں براؤن یا ملٹی گرین آٹا استعمال کر رہے ہیں تو وہ ریلیٹیوٹی کم کسی بھی طرح سے وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے پھر باقی ہم باہر ہمارا لائف سٹیلیو کھانے بھی نہیں کے لائف سٹائل کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیزا فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ دونوں طرح کے فوڈ ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں بچوں سے بڑوں تک سب کو تو آج کل کمبل میں بیٹھ کے تو ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ زیادہ اس پر اثر نہیں کر رہا یہ چیزیں جنک فوڈ ہو گیا فاسٹ فوڈ ہو گیا اسی لئے تو ہم نے فرسٹ آف آل جو ہے آپ کے ڈائیٹ کی بات کی کہ نوٹریشن جو ہماری جی یہ والی چینجز آگیا نا اور دوسری بات ایک جو لوگوں کا کانسپٹ ہوتا ہے کہ براؤن شگر یا بہتر ہے ہم آپ کو کانسپٹ ہوتے ہیں ہیں کائنڈ آف کیا سکتے ہیں اور بسکلی کیلوری بات کیا ہوسکتے ہیں اچھا افرسل لوگ گھر ریپلیس کرنے کے چیزیں گھر لے آپ نے ہاکا سا فائیبر کانٹین میں فرق پر جاتے ہیں پر ان جینرل کیلوری ہوتا ہے اور دوسری بات کیا ہوتا ہے بات کیا ہوتا ہے تو ہم ان جینرل بھی لوگوں کو یہ جو ہے ہنی یا گھر وغیرہ کو ہوئیدی کرنے کا کہیں گے اگر ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں ان پرٹیکول ہیں یہ تو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کی بات ہو رہے ہیں جو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ابھی نہیں ہیں تو جو ریسک پہ چل رہے ہیں مجھے ایسے جیسے آپ کو انہوں نے مجھے ڈرا دیا ہے کہ جن کے مدر ہے فادر ہے وہ ریسک پہ ہیں تو ان کے لیے پھر کیا ہے ان کے لیے بھی براؤن شگر وغیرہ تو کمی ہے کیونکہ ان جنرل آپ کو وہی بات بتائیں کہ کالوریز اتنا ہی ہیں ملٹی گرین اٹھے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ہی ہے وہ فل افائیبر ہے تو فائیبر جو ہے نا آپ کے شگر کو وہ سپائک نہیں دے رہا ہوتا جو وائٹ آتا دے گا جس میں فائیبر نہیں ہے تو یہ بسیکلی کمبنسیٹری پارٹ آ جاتا ہے تو اس لیے ہم ملٹی گرین یا جو چکی کا آٹا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ریکمند کرتے ہیں کہ یہ آپ کا یوز میں ہونا چاہیے مدرسی صاحب ایک چیز ہے جن لوگوں کو شگر باڈر لائن پہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں میڈیکیشن بتاؤ اس کی میڈیکیشن نہیں ہوتی اس کا احتیاط ہوتا ہے پریس کیجئے ابھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کیا کریں احتیاط یہ کریں کہ آپ میٹھا کا استعمال کم کریں واؤک کریں کھانا پینا جس طریقے سے ایک عام انسان زندگی گزار رہا ہے اس طریقے سے گزاریں ایک پھل روزانہ کھایا کریں اگر اس کے باوجود آپ کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ایک عام انسان تو آج کے لئے بری ہے وہ برگر کھاتا ہے وہ بزے کھاتا ہے وہ واک نہیں کرتا ہے یہ عام انسان کی آپ نے کہا عام انسان کی طرح وہ فروٹس کی طرف دجا ہی نہیں رہا وہ ہر الٹی چیز کھا رہا ہے اور ہر الٹا کام کر رہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ایٹنگ ہیپرٹس اس کا سلیپنگ پٹرن ہے وہ اور اس کے جنیٹک کی اثر وہ ساری اس چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن عام آدمی تو کہتا ہے چلیں جا دیکھ ہی جائے گی لیکن ایک شہور تو دینا چاہیے ایک معلومات دینی چاہیے اور جس لیکے سے اگر شگر آپ کی دھواؤں سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے انسولین سے بھی نہیں ہو رہی ہے پھر اپنے غیزاؤں میں تبدیلی کیجئے اگر آپ گندم کا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو جو کا آٹا استعمال کر رہے ہیں باجرے کا آٹا استعمال کر رہے ہیں تو ان سے بھی میں ایک ملٹی گرین آٹا استعمال کرتا ہوں مجھے کھانے کے بعد احساس ہوا ہے دو تین ماہ کے بعد کہ یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی فائبر کی وہ آپ بات کریں ریلیٹیب لی وہ ایک تو بھاری پن نہیں ہے چیزوں میں اور وہ فرق بھی نظر بھی آتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز جو ہے کہ اگر ایک بندے کو شگر ہو گیا اب دو ٹائپ کے ایک جن کو بلکل ابتدا میں ہیں ہلکے پھرکی آپ لوگ میڈیسن ایک انسلین پہ چلے گئے ہیں اور بہت آگے چلے گئے ہیں اب ان دونوں کو کیسے لے کر چلنا ہے کہ اگر ہو گیا ہے اب ہو گیا ہے نا مرس اس کے بعد کیا ہے اگر once آپ کو ڈائپیٹیز ہو گئی ہے تو آپ کا جو ڈائیٹری ہے اور آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کے لیے مست ہو جاتی ہے یہ جب تک کیونکہ یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی شگر ویٹ نائم بڑھتی ہی چل جائے گی اس کو ہم تھوڑا کلیر کرتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی میں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی پیشنٹ ہے فیفٹی اباو میں تو کیا کس طرح کیا usually تو ہم walking recommend کرتے ہیں کہ five days a week almost half an hour per day recommend کر سکتے unless ان کو کوئی joint issue ہے یا walk نہیں کر سکتے for some reason ان کو بھی لیکن ہم light walk تھوڑی بہت فیزیکل ایکٹیوٹی advise کر سکتے باقی یہ ہوتا ہے کہ جن کو نئی issues ہیں جو بہت زیادہ walk نہیں کر سکتے for instance یا cardiac issue ایسے ہوتا ہے کیونکہ 50 کے راوز دل کے problems بھی کافی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کے sitting excises کر سکتے ہیں جیسے ہم بہت سے لوگ office work وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کیا کریں تو بیسے ہی پانچ چلے اپنے ہاتھ موف کریں کچھ بیٹھ کے لیٹ کے بھی excises آتی ہے آپ کی تو آپ simple excises کو بھی اپنا ایک پارٹ بنا سکتے ہیں یہ تو فیسیکل ایکٹیوٹی ہو گیا پھر آگے اگر ہم کیونکہ ہم نے ایک model لے لیا کہ 50 years کوئی شخص ہے تو اس کا پھر آگے eating habits میں آپ پھر کیا in general تو آپ کا جو ہے ہم sugar pure sugar تو بلکل ہی ہم کہتے کہ آپ نہ لے تو بہتر ہے once in a blue moon accordingly جب آپ کی sugars controlled ہے تو ہم لے سکتے کیونکہ obviously ایک person کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے ان کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے کہ بھئی یعنی وہ بڑا دل کرتا ہے کہ پھیکی چاہے ہو جائے لیکن ساتھ میں کوئی مٹھے مٹھائی ہو جائے مٹھائی ہو جائے مٹھائی میں بھی portion control بہت ہے اب جب لوگوں کا یہی آتا ہے کہ کھانا سٹارٹ کیا تو بہت سارا آپ نے ایک ساتھ کا لیا ایک چھوٹا گلاب جمل اگر آپ نے لے لیا اس وقت روٹی چاوال آپ نے کم کر لیا تو وہ کمبنسیٹ کر رہا ہے پوشن کنٹرول آپ کا اپنی پوشن کنٹرول آپ کا اپنی پوشن کنٹرول صحیح اچھا اس کے بات سلیپنگ پیٹرن کی آپ بات کر رہے تھے تو کتنا ایسے پیشنٹ کو نیند کتنی لینی چاہیے کہہ دیں on average 50 years کے لیے ہم 6 hours کہتے ہیں 6 to 8 hours صحیح on average بہت کہ آپ لے تو رہے 8 hours کے سلیپ لیکن اگر آپ رات میں دو بجے سو کر صبح 8 بجے 10 بجے اٹھ رہے تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کو فیزیکلی بہت active نہیں فیل کروائے گا بالکل بنسبت اگر آپ رات میں جلدی سو جائیں صبح ارلی اٹھیں گے تو وہ تو سورج کے ساتھ سونا اور اٹھنا چاہیے یہ تو قدرت کا بڑا نظام ہے لیکن حکم صاحب طور پر بھی اپنا شگر اسے چیک کرتے رہنا چاہیے ہفتے میں ایک یا دو بار لازمی کرنا چاہیے ادھر وائز ہے کہ اس میں پتہ چلتا رہے گا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک دوہ لیے وہ ہی کھائی جا رہے ہیں اور دو دو مہینے گزر جاتے ہیں شگر چیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک دوہ کو آگے چل کے چینج کرنا بھی ہوتا ہے کیونکہ باز لوگ کیونکہ کرتی ہے شگر آپ کے آرگنز پہ ہم تینوں نے پلاسز لگایا ہوئے ہیں آنکھوں پہ بھی اثر کرتی ہے آنکھوں پہ دانتوں پہ فیزیکل ایکٹیوٹیز پہ اور وینز پہ سب چیزوں پہ کرتی ہے کارڈک پہ کڈنیس پہ کڈنیس پہ کڈنیس پہ کڈنیس پہ زخم بننے کے چانسز بڑھ جاتے کیونکہ گنگلین ہونے کے کڈنیس پہ میں ٹوٹکو کے حوالے سے بات کر رہا تھا کیا ہونے چاہیے دیکھیں جن کو شگر اور آپ یہ جو لے کر آئے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں جن کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے دوائیں بھی کھا رہے ہیں اور شگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں مو خوشک ہو رہی ہوتا ہے کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے پہلا میں پورشن آپ کو بنا کر دکھاؤں گا آپ نے شگر کو کی گھٹلی یہ سکھے ہوئے جامون پنسار سے مل جاتے ہیں یہ آپ لیں گے پچاس گرام یہ پاؤڈر ہے یہ پاؤڈر ہے یہ ہے کرنج اسے کرنج ہوا بھی کہا جاتا ہے اس کو توڑتے ہیں اس میں سے مرز نکلتا ہے وائٹ کلر کا اچھا ٹھیک ہے مغز کرنج ہوا کہا جاتا ہے یہ اس کا پاؤڈر ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام یہ ہے چندن کے پتے چندن کے پتے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام یہ اس کا پاؤڈر ہم نے ڈالا انہیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور اس کی ایک کھانے والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک کھانے والا چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ کوئی سائیڈیفک والی چیز نہیں ہے عام نیچنل چیز اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور اپنا ڈاکٹر کا مشورہ یا اپنے ڈاکٹر کی میڈیکیشن جو چل رہی ہے اسے ایک دن کے لیے بھی ناغا نہ کریں آپ اسے کچھ عرصہ یوز کریں گے اور اپنا ایج بی ای ون سی کروائیں گے انشاءاللہ سکس پینٹ ٹری سکس پینٹ ٹو پہ آ جائے گی اور شگر کی وجہ سے جو عام طور پر کمزوری ہو جاتی ہے ہر قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سستی کاہلی بے رغبتی کچھ بھی اچھا نہیں لگنا ہاتھ پوں کا سنو جانا چپل نکل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گی اور عام طور پر ہر قسم کی کمزوری کو بھی دور کرے گی کیا ہے اس میں یہ ہے جڑ کونچ یہ اس کا پاوڈر ہے یہ ہم لیں گے پچاس گرام اور یہ ہے مشک دانا مشک دانا یہ اس کا پاوڈر ہے یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام اور یہ ہے تخم فرنج مشک صحیح تخم فرنج مشک یہ بھی ہم لیں گے پچاس گرام ان کو اچھی طریقے سے ملا کے باریک پاوڈر بنالیں جن کو تیزی میں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے حکیم صاحب کے سارا نسخہ آپ ہمارے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور ٹوٹر پہ جا کر یہ سارا دیکھ بھی سکیں گے تمام تر چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی تاکہ آپ کو نسخہ سمجھ بھی آ لیں اس میں تین چیزیں ڈالی ہیں تخم فرنج مشک جڑ کونچ اور مشک دانہ یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے ایسے پاوڈر بنا لیں ایک چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چائے والی چمچ جلات کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اگر جن کو دونوں ایشو ہیں تو پھر وہ دونوں دونوں چیزیں یوز کر لیں ایک کھانے سے پہلے کھانے کی ہے شگر والی اور یہ اس کی کمزوری دور کرنے کی کھانے کے بعد کھانے کی ہے لیکن اگر آپ انسولین یا کوئی بھی ڈاکٹر کی میڈکیشن لے رہے ہیں اسے پلیس جاری رکھئے گا سہی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا اختراف رہتا ہے الوپیتھک اور یہ طب میں کہ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنینی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جس قسم کی نسخیں ہیں یہ استعمال کرنے چاہیے ادکیت گھڑے لوں اس کے استعمال کرنے میں ایڈون تنگ کوئی حرج ہے کیونکہ یہ سائنٹیفکلی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے پروون نہیں ہوتے لیکن کیونکہ دیکھی گئی ہوتی ہے اسے بینفیٹس ہمارے پاس آتے بھی ہے کہ ہم یہ استعمال کر رہے تھے اور ہم نے یہ فائدہ محسوس کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے اپنی میڈیسنس نہیں چھوڑ لی ہے کیونکہ یہ آپ کو ایڈون ایفیکٹ ساتھ میں دے رہے لیکن ہم ٹوٹلی اس پر لائے کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتے ہیں بہت سو لوگ ہوتے ہیں وہ کریں نہیں نہیں ہم جو ہے وہ دم کروا رہے ہیں دم والا پانی پی لیا بس وہاں کوئی کر رہے نہیں ہم حکیم سے علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر کا نہیں کر رہے ہیں کوئی صرف ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ کھانا ہے تو میں یہ بھی کچھ نہیں کھا وہ تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں میں امرود کھا لوں فون کر کر کے میں نے ایک کیلہ کھا تو کچھ انہوں نے ڈاکٹر بھی تنگ آ جاتے ہیں روزانہ چارچر کالز کر کے چیز کھانے پر پوچھتے ہیں مطلب ہے کہ پیرلل ہو سکتا ہے لیکن انسولین اگر چل رہی ہے تو آپ کی جو میڈیکیشن ہے وہ تو آپ نے لازمی کنٹینیو رکھنی ہے ہو سکتا ہے کہ دیفنیٹلی ویٹ ٹائم جو یہ بینیفٹس دے گا آپ کا انسولین کا یہ میڈیکیشن کا ڈوز اس سے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سائیڈ بائی سائیڈ آپ کی دوا جو ہے وہ اپنے چلانی ہے ضرور اچھا ایک چیز اور جو ہا رہی ہے وہ ینگ سٹرز میں ہیں اب اتنی چھوٹی ایج ایک تو بچوں کی شوگر ہے وہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ والا معاملہ ہے وہ بڑی پیچیدہ ہو رہا ہے لیکن یہ ینگ سٹرز بہت ینگ ایج پہ لوگ ہمارے پاس جا رہے ہیں ویٹ اور ساتھ میں پیٹ یس بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی ایک فاملی ہسٹری ہمارے دوست ہیں میں نے ان سے کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہویا کہتے ہیں میرا تھوڑا ویٹ بڑھ گیا میں نے کہا آپ کا پیٹ بھی بڑھ گیا اور یہ جو پیٹ والی جو ہم کہتے ہیں آپ کی جو ویسٹ سرکمفیرنس ہوتی ہے یا پیٹ ابڈومیل جو آپ کی وبیسٹی ہوتی ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر اوورال اتنا ہیلتی پرسن نہیں ہے یا ویٹ اس کا زیادہ نہیں ہے لیکن اگر خالی ابڈومیل اگر اس کا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ زیادہ ہم اس کو لائکلی نہ سٹارٹ کرتے ہیں چلے اوورال تو میرا وزن سہی آرہا ہے یا بی ایم آرہا نہیں آرہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چیز زیادہ نکسان دے یا خطرناک ہوتی ہے اور ڈیابیٹیز کے طرف لے جاتے ہیں بچوں میں جو ہو رہی ہے شوگر اس میں یہ ہوتی ہے کہ انہیں پھر ٹائپ ون پہ رکھا جاتا ہے سویلنگ پہ رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ احتیاط ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے اور دوسری چیز میں نے جسے کیسے بتایا ہے کہ اپنی شوگر کو چیک کرتے رہا کریں اور ایک سب سے خطرناک ہوتا ہے آپ کا پڑوسی یاد رکھیے گا کیوں کہ اس کے جو مشورے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دعویٰ وہ گھر میں کھا رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں اور مہلے میں چوک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ارے تمہیں نہیں پتا فلان چیز فلان کھا لو آپ اب وہ ایک غلط چیز کھا رہے ہیں وہ آپ کو بھی لگا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی ہے جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے بعد صرف مو ہوتا ہے مشورہ دینے گے نہیں لیکن وہ کہتا ہے میرا تو تجربہ ہے تجربہ نہیں ہوتا دیکھو تجربے کے لیے بھی ایک پڑھنا ضروری ہے جو پڑھ کر آیا ہے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اپنے قریبی حکیم کے پاس جائیں جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ پڑھ کر آیا ہے آپ اس سے مشورہ کریں وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گا پڑوسی اتنا اچھا مشورہ نہیں دے گا کیونکہ پڑوسی اگر وہ کٹی زون کھا رہا ہے آپ کو بھی کٹی زون پر لگا دے گا آج کل یہ سین چلا ہوا ہے تو اس لیے یہ احتیاط کیا کریں مشورہ دس لوگوں سے کر لیں لیکن عمل اپنے موالج کے مشورے سے کریں اچھا ابھی ایک اور چیز جو ہم نے یہ دیکھی ہے شکر پیشنٹ میں اب سٹارٹ ہوا ڈیابیٹک اور چلتا چلتا پھر وہ لوگوں کے کڈنیز اور بیلسز تک کہن جاتا ہے وہاں کیا ایک ایسے احتیاط کرنے ہیں کہ وہاں تک نہ پہنچ پا ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور 20-30 سال کی شگر کے ساتھ آتے ہیں اور ویری ہیلتی دیکھا یہ کیا ہے کہ آپ کی شگر کنٹرول کتنی بہتر ہے جتنی آپ کی اچھی شگر کنٹرول رہے گی ویٹ ٹائن اتنے ہی کامپلیکیشنز یا پرابیمز ہونے کے چانسز آپ کے کم ہو جاتے ہیں تو بات وہی آگئی کہ آپ نے اپنی میڈیسنز پرپلی لینی ہے ڈائیٹ کا آپ نے وک ایکسرسائز یہ سب کو اپنے روٹین کا حصہ بنانا ہے یعنی کنٹرول ہو سکتی ہے کنٹرول ہو سکتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے آئیے آپ لوگوں کے بس کی بات ہے مریض کے بس کی بات ہے کہ وہ کیا کرتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا حکیم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ بار رہتے ہیں آپ کو بھی بہت شکریہ جناب لب لب آپ یہ ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اگر ڈیابیٹک ایشو ہوا ہے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی ویل کے ساتھ اپنی ایفورٹ کے ساتھ اور پھر ستر اسی سال کی بھی اگر آپ کی ایج ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس امید اس لعاستہ وقت کے ساتھ کے پاکستانیوں کے لیے یہ دن خوبصورت ہو اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے